وقت کے سفاہت پر وہ کہانی اپنی جھاپ چھوڑتی ہے جو دلوں سے نکلے دیدن دلوں سے نکلی ہوئی دل کی کہانی ہے زرداب اور ریشم کے دل کی کہانی پلوشہ گلباز اور گل مکعی کی کہانی دلوں کی کہانی جنم جہاں بھی لے دنیا کے تمام انسانوں کو وہ اپنی ہی لگتی ہے اس کے کردار اس کی معاشرت جہاں کہیں کی بھی ہو جلکتی اس میں انسان کی بیچارگی ہی ہے ہم ترقی آفتہ تو ہو گئے لیکن تہات ہو یا شہر وہاں آج بھی رواج حق دینے کا نہیں سزا دینے کا ہے دیدن بھی محبت کی ایسی ہی کہانی ہے جہاں حق سے پہلے سب سزا دینا جاتے ہیں سزا دینا چرکی نتو تے لائلی پیاری کر لے موسیقا گلتاد کزار بھولم امبر کو ڈھیک מה موسیقی بیشنی موسیقی ملوم ہے ہم رات کو تمہارا کھڑکی میں آیا ہم کو پتہ لگ گیا تھا زداب خان ایسے کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایک دوسرے کے آس پاس ہوتا ہے ہم کو پتہ لگ جاتا ہے ہم نے ایک بابا سے پوچھا وہ بولا کہ جب روحوں کا رشتہ ہو جاتا ہے تو بے شک ایک دوسرے کے ساتھ لگ پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کب ہوگا او بکری ادھر مات جاؤ خطرہ ہے ادھر آجا کوئی آگیا ہے ہم کو جانا پڑے گا اللہ پامان رشمی تم ہمارا آنکھوں میں سمایا بات ہو ہے پر جب تم دور جانے لگتا ہے نا تمہارے دل کو اچھا نہیں لگتا ابھی تو جانے دو نام کو کوئی آرے کوئی آرے کوئی آرے کوئی آرے بابا کیا ہم نے گولی کا آواز سنا وہ ادھر کون تھا کھبر کون وہ ادھر ادھر سامنے ہم کو نہیں پتا بابا ہم یہاں پہ لکڑیاں چننا تھا ہم نے یہاں پہ گولی کا آواز سنا تم چلو گھر چل تم چلو ہم یہ لکڑیاں کچا کر کے آتا ہے جلاو اکھار جلاو اکھار جلاو اکھار سردان سردان کیا ہو گیا کھوئی کھوئی یا اللہ یہ کسی کیا یہ پھر مارا دی اوہ امام آتا چک فجو شہر بد کرو کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیی کہ ہم کو گولی لگا ہے گولی کس نے مارا تمارا تشوانی ہے کیسی دیکھ کپ کسی پھر مارا امام چھو انڈر جو ہم اندر جاؤ گرم جھوڑ لے کے آل دی والا ہم گولی نکالتا ہے ہم نکالتا ہے جوان آدمی ہے ٹیک ہو جائے گا ہم نکالتا ہے ہم نکالتا ہے سردہ پھان اٹھو 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 ایمان ایمان کیا ہوگی کیسے ہوگی یہ جیسے بیواز کو چھوڑو ابھی بار جاؤ جتنا بھی خون کا نشان ہے وہ سارا جا کے مٹھاؤ شفی اللہ کے بندوں کو بتانی چلنا چاہیے کہ ہم کو گولی لگایا اور میں یہاں رہتا ہے تم خیدر سے گزرے ابھی صرف ہمارا گھر کے بار اور گلی صاف کر دو جہو دلاؤ گا ٹیک آم جاتا توڑا سبر کرو زردہ ابھی باؤ کرو زردہ باؤ کرو زردہ توڑا سبر کرو زردہ انہیں گے باؤ کرو زردہ چلو نشتہ کرو نہ پر تم بولے گا ٹھنڈا ہو گیا ایش امام کو بتاو چویں باز سچ سچ باتاو کل وہ لڑکہ کون کونسا لڑکہ بابا کس کام نے گولی مارا تا یا کوریچم او اس کو تم بہت چل دی تلاس کر کے پکل لے گا مگر کفتوم بتا دو نا تم لڑکا کون تا تو بات اچھے تم ہم پہ شک کیوں کر رہے بابا آج تک کسی نے کبھی ہمارا شکایت کیا ہے تم ہم پہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے بابا کو بھی دو کا دو اب توارا شاید کروائے بیسے مندر خان سے جا کر بات کر بابا بابا تم بورا ہو گیا ہے ہم کو گر سے بار نکالے گا تو تمہارا کھیال کون رکھے گا دیکھو اگر ہم کسی شک شکا مرنا پڑا نا تو اس کام کو خوف کرنے مگر بریزتی سے مرنا پڑا تو ہم مر بھی نہیں سکے بابا 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 ہمارا بات سنو بابا بابا ریشم کھائے ریشم مر گیا ساکھر اس نے کیا کیا ہے سردہم تم نے ہمارا بچے کو دیکھا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ تمہارا پاس ہے ہمارا بچہ دے دو ایسا بات کر رہے ہیں اجر اسے سے اب تو بابا کو پتا پکا شک ہو گئے وہ ہم کو اس بار نہیں بکشے گا وہ کسی کی پلوں کے ساتھ ہم کو باندھ کے برکسز کر دے گا ہم زلطاب کے بغیر کیسے زندہ رہے گا ہم تو مر جائے گا اس کے بغیر اتنی دنوں سے ہمارا ملکات بھی نہیں ہو کیسے آئے گا وہ اس کے پاؤں میں گول ہی جو لگا ہے گھر میں چپ کر بیٹ گیا ہوگا باہر نکلے گا تو تیرے ہی اببا کے آدم اس کو پکڑ لیں گے ابھی تو تیرے اببا کو شک ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ لڑکا کون ہے پھر تو پک کا یقین ہو جائے گا کہ جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا تو شادی بھی ہو جائے گا تم اس کو یہ پیرہام پہنچا دو اس کو یہ بات بتا دو اس رکھ تو بات چلی گئی ہوگی یہاں کون سے کوئی بات چپی رہتی ہے سب کو بتا چل چکا ہے کہ تمہارا بات تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے لیکن ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرداب کو یہ بات نہیں پتا ہے وہ سمندر خان ہے نا بڑا گہرا آدمی ہے وہ یہ بات کسی کو پتا نہیں ہونے دے گا پھر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ تمہارا رشتہ جلدی میں دے تم کیوں پریشان ہوتا ہے ہم بس اللہ کرے ہیں سا ہیے ہمارے رشتہ ہی نہیں ملے مسئسہ ہو کہ زرداب کے علاوہ ہم کسی کو اچھا نہ لگے پتا نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ کچھ بہت بورا ہونے والا ہے ہمارا دل اندر سے گبراہ رہا ہے تم ہمارے لیے تم ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہم تیرے لیے تو جان بھی دے سکتے ہیں بول کیا گھر نہ ہوگا ہم کو تم کسی بھی طرح کسی بھی طرح زرداب کا حال پوچھو اس کا خیریت معلوم کرو اس کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ وہ ہمارے گھر رشتہ بھیج دیں کیا پتا بابا اس کا رشتہ قبول کر لے گا بتاؤ تم یہ کر سکتے ہیں ہاں جب وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرے گی لیکن وہ کیسا کرے گا یہ اس کے گھر تو نہیں جا سکتا تو ہم کو نہیں بتا ہم کیسے کرے گا لیکن کچھ بھی ہو جائے تمہارا یہ پیغام زرداب تک ضرور پہنچائے گا کہ تم کو بیماری ایک بات ماننی ہوگی ہم تمہارا دس بات مانے گا بول کر تو دیکھو تم اپنا بڑا خیال رکھی گی ہم اس کا وعدہ تو نہیں دے سکتے ہیں اس کے لئے تم اپنا جان بھی دے سکتے ہیں تم خود آپ پر بروسہ رکھو ایسی باتیں نہ سوچا کرو ہم ابھی باہر جاکے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے تاکہ تمہارا پیغام زرداب تک پھنچا سکے ہاں ابھی جاتا ہے جان رکھ ریس پنام ماری بات چنو تم زرداب کانگا بھائی ہے اور تم ریشم کا دوست ہے اے نا تم کو زرداب اور ریشم کی بارے میں پاتا ہے ہاں معلوم ہے کہا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ اس کا چوٹ کیسا ہے چوٹ ابھی ٹیک ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے باہر اس لئے نہیں آتا کہ شفی اللہ کو شک نہ ہو جائے اس کو کہنا وہ گر میں بیٹا ہوا ہے وہاں ریشم کا باپ ہے نا اس کے لئے رشتہ ڈونڈ رہا ہے آج نہیں تو کل اس کو بیاد دے گا سمندر خان سے بات بکڑ بیٹھا ہے زرداب خان کرنے آرام نہیں کر رہا اس کو اپنی جان کا پرواہ نہیں ہے ریشم کا بدنامی سے ڈرتا ہے ریشم اپنی جان دے دے گا مگر کسی اور سے شادی نہیں کرے گا اپنے بھائی کو سمجھاؤ یہ رشتہ بیج دے ٹیک ہے ہم زرداب خان کو بتاتا ہے کچھ سوچتا ہے موسیقی موسیقی بل بچیاں ہمارا باٹ سے موسیقی ہم کو ریشم سے ملنا ہے ہمارا ملاقات کروا دو اس کا باب آت اس کو کہیں نکل نہیں دیتا ہے جہاں خود جاتے وہاں اس کو بھی لے جاتا ہے ہم کو بھی ملنے نہیں دیتا اور تم اس کے کر تو جاتا ہے ہم اس کے گرد تو روز جاتا ہے دیکھو ملنا بہت ضروری ہے تم کو پتہ ہے وہ جو گل باز کھان کا بیٹھ ہے نا جو دبائی سے کما کے آیا ہے اس سے ریشم کا شادی پککہ ہو گیا ہے ہم کو معلوم ہے ہم کو اس ہی بارے میں بات کرنا ہے دیکھو ہم تمہارے سامنے منت کر رہے ہیں ہمیں ایک بار ملوا دیں اچھو ٹھیک ہے ہم کوشش کرتا ہے ہمَ کنماغنےほدمی یں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 نہیں تو شہر چل جائے گا لیکن ایک بات ہم کو معلوم ہے وہ لوگ عورت والے گھر پہ آتھ نہیں ڈالے گا صبح تک ہمارے باغنے کا قبر پیل جائے گا ہمارا بائی تو باغ کے بعد جائے گا لیکن ہم کو پتہ ہے وہ پلوشہ کا جان لے گا اور ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا پلوشہ تو ہم کو صرف ایک بھانہ لگتا ہے کہیں تمہارا دل تو ہماری طرف سے نہیں بدل گیا تمہارا شادی جو وہ دبائی والا سے ہونے والا ہے ہم کو گالی مت دو زردہ خان چلو ابھی ٹھیک ہے کل تم اسی وقت پر اسی جگہ پر آؤ ہم لوگ باغ جائے گا اور بعد میں دیکھے گا جو کرنا ہے کرنا مگر اپنے ساتھ کچھ مدلانا نہ کوئی پیسہ نہ کوئی زیبر اور تمہارا گھر والا ان کو سب پتہ ہے ہمارے بارے میں وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے صبح ہم اپنے بائی کو نکال دے گا شہر اور رات کو ہم باغ جائے گا اس کے بعد میں تمہارے بابا کو کس طرح منانا ہے وہ دیکھیں گے بابا کو اس کا رکم مل جائے گا تو وہ بھی مان جائے گا رکم کرے گا ہم شہر جا کر کام دوڑا الگ روپے جمع کرے گا وہ بے جے گا تمہارے بابا کو پھر سلا کا پیغام بے جے گا وہ راضی ہو جائے گا اب ہم جاتا ہے اچھا چلو جاؤ مگر ہم یہیں کڑا ہے جب تک تم ہماری آنکھوں سے اوجل نہیں ہوتا ہم انہیں کڑا کچھ نہیں ہے ٹھیک جاؤ مدہ پامان تت 똑같ار مدہ پامان مدہ پامان تم کی تھی جا رہے ہیں ہم جان نہیں رہا بابا ہم آرہ ہے کجھت سے آرہے ہیں پانی پی کے ہے اچھا میں پہلے بھی ہڈا رگتاک مجاہ سے لگا کہ تمہیں در نی ابا ہم کان جائے گا تو کسی جائے گا تو کسی جائے گا خب تمہارا ماں ہوتاں تو ہم کو یہ فکر بناوتاں ابا مکو تمہارا ماں و باب دونوں کی طرح خیار رکھنے پرد تو کوئی بات تو کسی جائے گا تو کسی جائے گا موسیقی 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 اپنے پہنے 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 پہن موسیقی سرطا 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 کیا ہو تم کیوں رو رہا ہے ورشم کی اپا نے اس کا قدل کر دی ہے ماں ڈالے اس کو جہاں سے پلوشا اندر چلو ایسا بات ادھر کڑاؤ کہ مت کرو اندر چلو جلدی چلو چلو سرطا اندر چلو جلو موسیقی 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 تم یہاں کیوں آیا ہے ہمارا اس سے کیا باستہ وہ مرے یا جیے تم جاؤ یہاں سے لوگوں کو شک ہو جائے گا تم کو یہاں دیکھ کے اما ایک منٹ کیلئے چھپو جاؤ ام کو پلوشاہ سے بات کرنے دو تم ام کو بتاؤ تم کو کیسے پتا ہے کہ یہ ریشم کا خون ہو گیا ہے کیا تم نے اس کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ام کو اس کے بابا نے بتایا تھا کدھر ملا تھا تم کو وہ اپنے گر کے دروازے پر کھڑا تھا ام کو کہنے لگا ام نے ریشم کا خون کر دیا ہے دلاورا 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 çaa چ 그냥 چ کھிDoes تم اس فکات ہاں میں شرافہ سے تمہارا گھر کے دروازے پہ آ کر تم سے بات کر رہے تم لوگی طرح بغیر اپنی ہے جو بزدو لوگ کی طرح چھپ کر پیچھے سوار کرتے ہیں ایمہ تاہے تو سامنے آ کر بات کر تم لوگوں تو گاؤں کی عزت کا بھی خال نہیں ہے اوہ چاچا عزت سے بات کیا تھا نا تمہارا گھر آیا تھا اپنے بھائی کا رشتہ مانگا تھا تم سے مجھ کو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا یہ تمہارا بھائی ہے جو گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا تماشا بنا رہا ہے تار چھپ گیا بود دلوں کی طرح ایمہ تاہے تو سامنے آئے میرا ایمہ تو اس میں ہے تم جدر بولے گا ادھر اس کو لے کے آ جائے گا سب کا سامنے بات کرے گا اگر تم بولے گا تو گاؤں کے بیچ میں کڑے ہو کے بھی بات کرے گا مگر تم ہم کو ایک بات بتاؤ چاچا تم اپنا بیٹھی کا بات سب کے سامنے کرے گا کبھی نہیں کرے گا دیکھو روشم کشادی ہو جائے جانا پھر دیکھو میں تم لوگ کے ساتھ کیا کام کرتا ہوں زوری زندگی کے لیے پچھتا ہوگے اوہ چاچا اب ادھر یہ کدھر بھی نہیں جاتا جو کھرنا ہے کھر لے خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے تم کیا سمجھتے ہیں شفی اللہ اپنا نقصان کروائے گا کبھی نہیں کروائے گا آپ سکون ہوگے مجھے کوئی خطر نہیں ہے میں نے اس کا کام تمام کر دیا چیس کا بات کر رہے آپ بانی نہیں بانا تم کو سب پتا ہے کہ میں کس کا بات کر رہے زردان ہاں ام نے اس کو رات ختم کر دیا ہم کو اس پرشک تو پہنے سے تھا لات ہم کو ملا ہم نے اس کو مار کے دریا میں پھینکے یہ تم کیا کہہ رہے تم ہمارا عیزت کو خاک پر ملا کر اس کے ساتھ باغ رہا تھا نا ہم نے چون کو اتنے سے پول پوس کر بڑک کیا ہمارا کوئی الہیٹی کوئی حسن نہیں تم نے ہم کو علات نہیں قربانی کا بکرا سمجھ کے پالا ہم کو کھنا پلا کے جوان کیا تاکہ ہمارے اوپر اچھا قیمت لگے تم کو صرف پیسوں کا واسطہ ہمارا خوشی کا نہیں ہے ہمارا خوشی کا ہوتا ہے نا تو ہمارا مردی کا شادی کراتا تو چپ بے شرم شریف ہوتے ہیں ایسا بات زبان پلانے سے پہلے مر جاتا ہے تم ہمارا سامنے کرا ہوکی بورک تمہارا بردی ورٹوں کا کام عرضی ہوتا ہے میں تمہارا باب ہوں میں واقع کروں گا جو ہمارا بردی باکر تم نزد آپ کو مارا تو ہم کو بی مار دو برنا ہم خود اپنا جانے لے تم تو ہمارا لے کب کب مار چکے کب چھوڑ دیل و خواد تم تو کب کب چکے تم تو خواد شر وقت کردے گا تم نے خود جو تکلیر دیلیں جو تکلیر دیلیں تو ہم با شکری بھی نہیں دے مرحبا 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 ایک بات بتائے گا تم پوچھ اگر ہمیں ایک نہیں ہوا تو پھر یہ بات تم سے ہم نے کئی بار بولا ہے زندگی خدا کا نعمت اس کو ہم اتنا جلدی موت کے حوالے نہیں کریں تو پھر کیا تم بچھڑ کے جی لے گا بچھڑنے کا سوچ کر ہم اندر سے مر جاتا ہے گریشمی ہم جیے گا کیسے پھر تم کیا کرے گا اب ہم تم سے ایک بات پوچھو پوچھو کیا ایک اونے کے لیے شادی ضروری ہے شادی تو دکھاو ہے جس طرح دنیا ہمارا اندر نہیں جانک سکتا اس طرح وہ ہمارا محبت کا طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا وہ ہم کو آلک کر کے مار تو سکتا ہے لیکن جس طرح ہمارا رو نے ایک دوسرے کو قبول کیا اس کو کونہ نہ کر سکتا تم سب بات جاؤ بارہ ہاتھ آگیا ہے بارہ شاہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں بابا نے تم کو اجازت کیسے بھی آج تم کو کوئی بھی روپ نہیں سکتا تھا ہم کو تو یہاں آنا ہی تھا تم سے وعدہ جو کیا تھا تمہاری شادی میں تم کو اپنے ہاتھ اسے دولن بنائے گا وہ باتیں چھوڑو ہم کو یہ بتاؤ زرداب کیسا ہے زرداب ٹھیک ہے بہت دار گیا تھا بابا نے کہا تھا کہ اس نے اس کو گولی مار کے دریاں میں بھینگ دیا لیکن بابا کو زرداب کے بارے میں اب بتایا کس نے یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہیں تم نے بابا کو زرداب کے بارے میں کیوں بتایا تم چلے جاؤ یہاں سے تم کیوں آئے ہمارے پاس تم جاؤ یہاں سے ہم سے تم اسے یہ امید نہیں تھا تم کیا بات کر رہے ہیں ہم کو بتاؤ تم نہیں چاہتا ہم ساتھ تم چلا جاؤ یہاں سے ہم کو تم سے بات نہیں کرنا تم آئندہ ہم کو اپنا شکل دے گا یہ تم ہمارے سے کیسا کا صدر جاؤ یہاں سے اشک کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اس کی ہی اثر کرے جانا تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے گم ہی ملے ہیں عشق کے بازاروں میں چھائی رہی خضا ہم پہ بوہروں میں جسے ہے روک کے رکھا ہوا 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 ان خوشک سی آنکھوں میں سمندر وہ چپا غم بھرا جا قربان جانا تجھ پہ جانا روک کے رکھا ہوا کیا سمجھتا ہے ریشن تمہارا قسمت میں یہ ہی لکھا ہے اب اس کو اپنا گھر سمجھو یہ تمہارا گھر ہے تمہارا اس لی گھر یہاں سے بار صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ایک عبرستان کا راستہ اور ہمارا اپنا زندگی کونسا زندگی کس کا بات کر رہے ہیں اپنی محبت کا سرداب کا اس کو تو خدا نے تم سے چھین لیا کیا تم خدا سے لڑے گا تمہارا پیچھے کو تمہارا باپ جو تم کو لاش سمجھ کے دپنا چکا ہے یا تمہارا اکلوکتا دوست پلوشا جو تمہارا راز کا حفاظت نہ کر سکا تم کو دغا دیں تم ہمارا بات مانو سب کچھ بھول جاؤ اب اس کو اپنا گھر سمجھو اس لی تمہارا بلائی ہے اکر تم اپنا شور کا دل جیت جائے گا تو تم اس گھر کا مالکن بن جائے گا موسیقی 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 تم تو بہتا سینو موسیقی واللہ چیتنا سونا تھا اس سے کئی زیادہ سینو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا اپنی حسین دولن کو چھوڑ کر تو بھائی جانے کو تو میرا دل نہیں کرتا تم بولتی ہو ہوں گی تو نہیں ہونا تو پھر کچھ تو بولو میں بھی تو تمہاری آواز سن ہم ہم کیا بولے گا جتنی تم حسین ہو اسے کئی زیادہ میٹھی تمہاری آواز ہے جب دبائی سے میں تیرے سے فون پر بات کرے گا تیاری آواز سن کر میری ساری تکن ہوتار جائے گا تو پھر ہم کو اپنے ساتھ لے جاؤنا سچ میں میں تم کو ساتھ تو لے جاؤ لیکن ماں اور بابا تم کو ساتھ لے کر جانے نہیں دے گا ہم تمہارا بی بی ہے تمہارا پیچھے ہی آئے ہیں ہاں یہ تو سچ ہے لیکن تم پر بہت خرچ ہو گا ہے اور اس میں ماں باپ نے اپنا حصہ ڈالا ہے مہاں نے تو اپنے گہنے بھی بیچھتی ہے اور بابا نے اپنے بندوق پیچھی ہے اپنے بندوق پہ کوئی بیچتا ہے والا ماں باپ نے اس لیے رشادی کرائی کہ اس عمر میں ان کو آرام کی ضرورت ہے تم دل چوٹا مات کرو میں سال میں ایک بار پندرہ دنوں کے لئے ضرور آم کریں تم بہت عظیم ہے رشمی اس رشن کو تم جانتا تھا وہ اب مر چکے تم ہم کسی اور کا عزت ہے آئنا ہم سے بات کرنے کا کوشش مک کرنا ان کو معلوم ہے اب تم شادی شدہ ہے شاید یہی خدا کا مرضی تھا ہمارا مرضی یہ نہیں تھا لیکن ایک دن میں بدل کیا ہاں اب ہم شاباز خان کا بیوی ہے تمہارا کچھ نہیں ہے ہم کو بھول جاؤ ہم سے بات کرنے کا کوشش مت کرو تم بھی شادی کر لو اپنا گھر وار بناو ہم کو بھول جاؤ تم تو اپنا وعدہ بھول گیا اگر ہم اگر ہم مرت تم تک اپنا وعدہ نبائے گا ریشمی اب زردہ آپ کو انشادی نہیں کرے گا یہ تمہارا مرضی ہے آنہ ہمارا گھر تو بھر باد مت کرو چلی کدھر آپ نظر اب ہمارا گھر یہ ہے دیکھو ایک بار تو اپنے میں سے جانا ہوتا تم نے خود ہی تو بولا تھا بابا ایک بار ہم کو دپن کرے گا تو تم سکون کا نیند سوئے گا جاؤ پھر اپنا نیند سو سکون کا ہمارا پاس کیوں آئے وہ تو ایسی غلطی سے ہمارا موز سے یہ بات نکل گیا تھا الٹا سیدھا تم نے اس کو اپنے دل پر لے لیا میں ان کو ٹھیک بولا تم نے تم نے ہم کو دپن کر دیا اب ہم جیتا جاگتا انسان توڑی ہے ہم تو ایک قبر ہے قبر ادھر ادھر تو نہیں جاتا نا وہیں رہتا ہے جب تمہارا دل چاہے تو آکے قبر پر فاتحہ پڑ لینا دیکھو تم تحصیل باتیں کر رہے ہیں میں سمجھ بھی نہیں آرہا اگر تم ہمارا ساتھ چلتا ہے نا تو ٹھیک تھا لوگ ایسے خام خام پھر بات رنائے گا ہمارا لوگ ان سے کیا لینہ دینے تم کش ہوگا بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے ہم تو مارا ساتھ نہیں جائے گا ہم اس گھر میں کبھی نہیں جائے گا اس گھر سے ہمارا جنازہ تم نے نکالا ہے ہمارا maximum موسیقی 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 چلو، نکلو جلدی کرو سنو، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا اگر تیری طرف سے انہیں کوئی شکایت ہوئی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا سمجھے؟ چھپ کیوں؟ بولتی کیوں نہیں؟ چوازا؟ واو، کی بابا؟ چلو، یا، جلدی کرو، نکلو چلو، آجا در مفیق خیال شید؟ خیال شید موسیقی 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 نکلو، موسیقی موسیقی ہم کو بھی ایسی بہو چاہیے تھے جو بس ہماری خدمت کریں اسی دھر میں ہی پڑی رہے ہیں اور ایشم جاؤ جا کر ہمارلیہ کھاوال آم یہ کیا ہے یہ تو میرے سے پردہ کرتے اچھا کرتی ہے کیونکہ میں نے ہی اس کو سمجھایا تھا کہ وہ تیرا احترام کرے تجھ سے پردہ کرے کیونکہ میں اپنی سوسر سے پردہ کرتی تھی زرداب خان ہم کہتے ہیں افسوس مت کرو ریشم کا بارے میں سوچ نہ چھوڑ دو اپنا زندگی کے بارے میں سوچو بھول جا اس کو بھول جا کیسے بھول جا ہم نہیں بھول سکتا ہے شادی کر لو تم کر لو تم کیوں نہیں کرتا ہے شادی کا ضرورت تم کو ہے شادی کرے گا بیوی آئے گا بچہ ہوگا تو تم ان کا بارے میں سوچے گا لاور خان ہم زندگی بر شادی نہیں کرے گا تو پھر شہر چل جو شہر میں جا کے کام ڈونڈو کام کرے گا تو تمہارا دل لگ جائے گا ہم شہر نہیں جا سکتا ہم ریشم کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تم کو کیسے پتا کہ وہ کس حال میں تم کے آپ بھی اس سے ملتا ہے ہاں ہمارا بات ہوا تھا اس سے وہ دور دور سے چپ چپ کر روتا ہے شادی کے ایک ہفتے بعد اس کا شوہر چلا گیا تو بھئی دیکھو زرداب خان ریشم شہباز خان کا بیوی ہے وہ اس کے ساتھ جس طرح مرضی رہنا چاہے رہ سکتا ہے تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہم ریشم سے ایک بار ملنا چاہتا ہے تمہارا مدد کرے گا نہیں ہر گز نہیں کرے گا ریشم شہباز خان کا بیوی ہے اس سے بات کرنا اس کے بارے میں سوچنا تمہارے لئے بھی گرہ ہے اور ریشم کے لئے بھی گرہ ہے ریشم کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا ہے ہم کو صرف اس بات کا تکلیف ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنے باپ کا گھر کیوں نہیں گیا کبھی گاؤں میں کسی سے کیوں نہیں ملتا اس کو کس بات کا دکھ ہے دیکھو زرداب خان شفی اللہ کا گولی سے تم بچ گیا ہے لیکن گلباس خان کا گولی سے نہیں بچے گا گلباس خان ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا تو گھر پہ پورا پورا چوتی داری کرتا ہے ریشم کا ریشم کا شوار تو بھائی گیا ہوا ہے لیکن وہ گر پہ اکیلا نہیں ہے اس کو اکیلا مت سمجھو گاؤں کی شادی ہے جانا تو پڑے گا پورے گر کی دعوت ہے اورتوں میں سے بھی تو کسی کو جانا ہوگا نا میں تو نہیں جاؤں گی مجھ سے تو اب چلا بھی نہیں جاتا اب بہو آگئی ہے نا اس کو ساتھ لے جاؤ کدھر ہے وہ اس کو بولے تیار ہو جائے ہاں جاؤں بولتے ہو ریشم ہاں 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 ریشم ہاں 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 یہ کام چوڑو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں شادی کی دعوت پہ جانا ہے گلاب خان کی بیٹی کی شادی ہے بابا کو زرزاپ کے بارے میں بتایا کسی ہے یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے ہم کو نہیں جانا ہمارا دل نہیں کرتا کیا تم اپنے ساس سوسر کی بات پہ انکار کر رہے عورتوں کی بھی دعوت ہے اور تمہیں جانا تو ضروری ہے بیری ہے کیا سنانی تونے جا جلدی سے تیار ہو تو بھی ریشا میں ہاں دیکھنے میں تو ایسا معمولی سا لڑکی لگتا ہے کوئی اوڑ پری تو ہے نہیں کالا جادو کر دیا تم نے ہمارا بیٹا پہ کیوں اس کے پیچھے بڑا ہوئے تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے رکو ہمارا بات سن کر جاؤ تمہارا باپ نے ہمارا بیٹا پر قاتلانہ عملہ کی ہے اگر ہمارا بیٹا کو کچھ ہو گیا نا تو ہم تم کو چھوڑے گا نہیں کیوں جان کا دشمن ہو گیا تم کیوں نہیں چھوڑ دیتا تم ہمارا بیٹا کو شرم نہیں آتا تمہیں اب تو تمہارا شادی ہو گیا ہے شہر کو دھوکہ دیتا ہے تم اپنے ہمارا راستہ کیوں روک ہے چھوڑو ہم کو ہم اپنا گر میں بہت خوش ہیں ہاں سب کو پتہ ہے کہ تم کیوں خوش ہیں تمہارا شہر ادھر نہیں رہتا نا دوبائی میں رہتا ہے تم کو یہاں اکیلا چھوڑ دیا ہے آوارہ پرنے کے لیے ہم سے اس طرح بات مت کرو تم اپنا شہر اور سسر کو دھوکہ دیتا ہے مگر ہم تمہارا اصلیت جانتا ہے تمہارا باپ کو بھی سب کچھ پتا چل گیا ہے تم باغ رہا تھا نا زرداب کے ساتھ وہ تو پکڑا گیا نہیں تو تم ہمارا بیٹا کو لے کر باغ جاتا دیکھو خانے یہ سچ ہے کہ ہم تمہارا بیٹے سے پیار کرتا تھا اسے شادی کرنا چاہتا تھا اب کیوں تم ہمارا راستہ روک ہے ہم کو بدنام کر اس لیے کہ تمہارا وجہ سے ہمارا بیٹا دربدر ہو گیا تم اب بھی ہمارا بیٹا سے چپ چپ کر ملتا تھا تمہارا باپ نے اس کو موت کا دم کی دیا اس لیے وہ شیئر چوڑ کر چلا گیا تم نے ہمارا گرتبہ کر دیا ہم کو باغش دو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تمہارا بیٹے کا شکل کبھی نہیں دیکھے کیسے باغش دے تمہارا وجہ سے ہم اپنا بیٹے کا شکل دیکھنے کو تارس گیا ہے خانہ دیکھو تم بھی تو ایک عورت ہے عورتی معبت کا مطلب سمجھتے ہیں ٹھوکھے ایک بات بتاؤ تم ہم سے چاہتا کہ اگر تم اپنا عزت اس سر پہ ٹکا کے رکھنا چاہتا ہے نا تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم زرداب خان کو مرنے کا کوشش کبھی نہیں کرے گا سنو ہم سے وعدہ لینے کا کوئی فائتہ نہیں ہے وہ پرتل انسان موت کا ڈر سے مون چھپا کر گام سے باغ گئے اور اگر اس کو اس کا موت لے کر در دوبار آ گیا اور ہم نے تم کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تو خدا کا قسم ہم تم دونوں کو گولی بار دے گا موسیقی 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 اس دنیا دنیا موسیقی موسیقی صحیح موسیقی 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 یہاں کڑھی ہوئے یہ تم کیا کر رہے ہماری فوڈو بنا رہا ہماری فوٹو لے رہے ہمارا گاؤں بہت دو رہے ہمارا گاؤں بہت دو رہے ہمارا گاؤں بہت دو رہے یہاں کس ساتھ رہتی ہو تو ہم نے شور کے ساتھ آئے ہمارا بھی نے آنے آشادی رہے ہمارا بھی نے آنے آشادی رہے موسیقی சகரியா, آجா ஜுகு குட்டேன் ஜாவு புற்றீக்காம். யலோ, யறக்கலோ. யறகும். அக்கும். اتنے زادہ بیسے تم ہم کو کیوں دے رہے تمہاری فوٹو بنائی ہے اس لئے دے رہا تم جس کی فوٹو بناتا ہے اس کو اتنے پیسے دت ہے ہاں ابھی جو لڑکی تم نے دیکھی تھی اس کی بھی میں کچھ تصویریاں بنائی اس کو بھی پیسے دیے اسب دعا کرو جس کی لئے تصویریاں بنائی ہیں اور اسے پساندہ آگئے تو تمہیں اور بھی پیسے ملیں گے یہ لڑا کیا موسیقی 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 کس نمبر ہے فوٹو یہ مارا ہے ہاں تمہارا ہے اچھا ہے نا تمہاری تصویر نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی فیس بک پر بھی بہت لائکس ملے ہیں بہت لوگ پسند کر رہے ہیں یہ تمہارا میکزین ساتھ لے جانے اور یہ لوگ اتنا ساڑا پیسہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں تمہاری وجہ سے مجھے بہت کام مل رہے ہیں رکھ لو مجھے ایک بہت بڑا کونٹریکٹ مل رہا ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آرڈر ملا ہے کہ میں ان کے لئے ڈائریاں اور کلینڈرز بناوں ان سب پر وہ تمہاری پکچرز چاہتے ہیں تم پھر سے ہمیں دس ہزار دے گا اب تمہارا معافضہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوگا دو چار لاکھ تو تمہیں ملیں گے دو چار لاکھ ہاں تمہارے بھی جیسے کمپنی کو فائدہ ہوگا تو تمہیں بھی ہونا چاہیے ہم تمہیں ایک کونٹریکٹ سائن کرنا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے صاحب ہم کو نہیں پتا ایک کاغذ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں تمام شرائط قبول ہیں جہاں جہاں تمہیں شوٹ کے لئے لے کر جائیں گے تمہیں جانا ہوگا جتنا ٹائم چاہیے تم دوگی بیچ میں کام نہیں چھوڑ ہوگی کونٹریکٹ سائن کرتے ہی تم ایڈوانس میں کچھ رقم مل جائے گی ہم اپنے گھر والے سے بات کر کے تم کو بتائے گا بلکل پوچھ لینا یاد رکھنا ایک بار کونٹریکٹ سائن کرنے کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے فوٹو نہیں کھجوانے اور اپنے شوہر کو بتا دینا ہے کہ آپ فوٹو شوٹ یہاں میرے گھر اور سٹوڈیو میں نہیں بلکہ باہر ہوں گی دوسری لوکیشن پر ہم سمجھانے صاحب تمہیں ہمارے ساتھ دوسری لوکیشن پر باہر جانا ہوگا اس میں زیادہ دیر بھی ہو سکتی ہے واپس آتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے گھر والے سے پوچھ کے تم کو بتاتا ہے بیشمی مان جاؤنا کہ خدا نے تمہیں ہمارے لی بنایا تم مان جاؤ زرداب ہمارا قسمت میں نہیں ہے ملنا اگر خدا نے ایک دوسری کو ہمارے واسطہ چھوڑا تو پھر ہمارے جیک ہوتا دو نہیں ہوتا بیشمی بیشمی تو وہ یہ بیغیرت ہے جس کو تم صبح صبح یہاں ملنے کے لیے آتا ہے نیچے کر ہاتھ تو جیسا کمینا بے شرم اور بیخیرت بے حیاء آدمی جو مجھے دیکھ میرا ہے میرے دنیا میں دیکھا دیکھو قرباس خان بات سنو کیا دیکھو میں کیا دیکھو کسی کی عزت کے ساتھ کرتا پھر کرتا دیکھو قرباس خان میرا بات سنو میں ہاتھ نہیں اٹھا رہے اس کا یہ مثلب نہیں ہی ہمیں کمزور ہے یا ہاتھ جیسے پاکت ادھر ہی دفن کروں گا ابھی اسی وقت کو تک زرداب تم کو میری قسم یہاں سے چلے جاؤ خدا کا ہاتھ سے یہاں سے چلے جاؤ قرباس خان تم ہمارے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ سے لا رہا کر تم نے زرداب کو ہاتھ لگایا تم کیا کرے گا کیا کرے گا تو تو بار کیا کرے گا پورا اسی وقت اسی اس کتا بے غیرت کمینہ ادنی کے ساتھ وہاں تعلیم پر ملنے کیا تھا ہم اس کتا کو زندہ نہیں چھوڑے گا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا راجہ جوت جوت میرے ساندھے جوت ہم کو بات کر لینے دے اس سے خان خان گولمکای اس کو سمجھاؤ اس کا پاو میں زندیر دالو یہاں سے یہ دینا ہم موشکو تاکو در سے لائے گا ہمارین دولو کو ادھر ہی ادھر ہی مالے گا تاکہ ساری دنیا کے لئے ابرزگری جان ہو جائے سانجا خان نہیں خان نہیں خان میری بات سنو میری بات سنو خان غور سے میری بات سنو اگر تم نے ان میں سے کسی ایک تیر خاندان کو مار دیا نا خان وہ تمہیں نہیں چوڑے گا خان شیاباس خان بھی نہیں بچائے دنیا میں خان شیزو چو ماما راکیا بنے گا خان ہم تو کئے لئے رہ جیں گے خان خان مرد اے نانت تو نانت تیری سات پر مجھے گا مجھے گا اس کو تیسے اس دلیل تامینے سے اس پہ خیلت کا دشمنی سے اس کو ایدن لائے گا اس کتیا کے ساتھ اس کو مار کے بولی زونیا کو دکھایا گا کہ کیا ہوتا ہے تم گل گے پتا چل اور میں تجھے بھی مار دوں گا نہیں خان نہیں خان چل گل مکھائی چل چلو 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 میکے تو چلو 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 چ consult چلو چلو پیوری کوئی چلو پیوری کوئی موسیقی آج مانا دل بہت خوش ہے ہم اپنا سکوٹر جو لے لیے ہمارا دل کے رہے ہمیں بادریشم کو بتائے وہ بہت خوش ہوگا تو بتاؤ نا اس پہ سوچنے والا کیا بات ہم کون ملا کے دیتے ہیں بات کرو لو 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 گنٹی پزر کون بولتا ہے گل باس چاچا ہمارا ریشم سے بات کروا دے اجھے ٹھیک ہے میں بھی بات کرواتا اوگل مکھائی اوگل مکھائی یہ کیا بات ہے خان یہ اس کا سہیلی کا ٹھلیپون ہے جو اس سے بات کرو ٹھلیپون جلدی واپس لاؤ جو ٹھلیپون جلدی کیسے ہے پلوشا ہم بہت اچھا ہے اور بہت خوش ہے اس لئے تو آج ہم کو تمہارا یاد آیا آج ہم آلم زیب کی ساتھ اسکوٹر پر گھومنے آیا ہے ہم نے خود اپنا اسکوٹر لیا ہے اچھا تم لوگ انا اسکوٹر لیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے ہاں ہاں میں نے پیسے کمائے تھے اس کا ہم نے اسکوٹر لیا ہے کیا تم نے پیسے کمائے تم کیا کہہ رہی ہے ہاں 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 ہم نے پیسے کمائے ہم ایک جگہ نوکری کرتا ہے وہاں ایک صاحب ہے وہ ہمارا فوٹو کھیشت ہے اور وہ رسالے میں چپ جاتا ہے پھر وہ ہم کو دیر سارا پیسے دیتا ہے گھٹروں کے پیسے بھی ملتے ہیں سب ہی ہوتا ہے ہم ہاں شہر میں ہے سب ہی ہوتا ہے ہم تم کو ایک اور بات بتائیں کہ ہمارا ایک سہلی بن گیا ہے سارا با جی انگریزی پڑھاتا ہے بہت اچھا ہے وہ چلو یہ تو بہت اچھا اس کو میرا سلام دینا تو کوئی باغ کرنا ہم کب سے بولے جا رہا ہے تمہارا ساس اسے تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا پلو اشاہ سنو ابھی میرے سوسر کو جانا ہے تم دوبارہ مجھے فون کرنا اس پہ ابھی میں بند کر رہی ہوں چل ٹھیک ہم فون رکھتا ہے کلمکہی آج شفی اللہ نے مجھ کو گھر بولایا تھا وہ بول رہا تھا کہ یوں جوان لڑکی کو اپنے گھر میں بٹائے رکھنا اچھی بات نہیں ہے تو ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں شفی اللہ کا کیا حق ہے ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے کا اے گلمکہی بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے اس لئے کہ شہباز خان جب اس دنیا میں نہیں ہے تو لوگ باتیں تو کر رہے گے ہم جیسا چاہے گا نا اس طرح کا فیصلہ ریشم کے لئے کرے گا اور ہم سے بات کرو وہ سن لے گی وہ سنتے ہیں تو سن لے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں برباد ہو جاؤں گی کیونکہ اب میرے سے کام نہیں ہوتا اس کو اس گھر میں رکھنے کا ایک ترکیب ہے میرے پاس وہ کیا ہے تم اس سے شادی بنائے گا اے گلمکہی اے تمہارا دماغ خراب ہو گیا دماغ شہباز خان تمہارا سہگا بیٹا نے تو یہ شادی تو جائز ہو سکتا ہے تو جاؤ دو گواہ کو بلاؤ اور یہ شادی بنا دو یہ تم کیسا بات کر رہا ہے ہم نے سب بات سن لیا سن لیا ہے تو کیا کرے گا مگر سسر سے نکہ جائز نہیں ہے تجھے بڑا پتا ہے نا جو ہم کو پتا ہے نا وہ تم کو پتا نہیں ہے کل باس خان شہباز خان کا سگا باپ نہیں ہے تو یہ نکہ جائز ہے کیا بولا مگر ہمارا بات سنو خدا کا واسہ ہمارے ساتھ ایسا زم نہیں کرو وہ شہباز خان کا سگا باپ تھا یا نہیں لیکن ہم نے تو اس کو سگا سمجھا نا اس کو باپ کے نظر سے دیکھا خدا کا واسہ ہم سے ایسا زم نہیں کرو ہم سے برداشت نہیں ہوگا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا ہم تم دونوں کو ماں باپ سمجھ کے سچے دل سے خدمت کرے گا تمہارے قدموں میں پڑا رہے گا ہوں ہم کیا کہ سکتا ہے جو ہمارا شہر کہے گا ہم بس لگی کرے گا سب ہم کو آگ کے اوپر پورا بروسہ ہے دیکھو اس پروجیکٹ میں میں ان والد نہیں ہوں یہ کام میرا نہیں ہے دوسرے لوگ ہوں گے میرا تو صرف ڈیفرینس ہے میں تو پلوشیا کم سے تعریف کروا رہا ہوں اچھا صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم پلوشیا کے ساتھ چلا جائیں جب وہ کام پہ جا رہا ہوں تو ہم ساتھ رہے کام ختم ہو جائے تو واپس لے آئے مجھے نہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی اطراعت ہوگا پھر بھی ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں موسیقا 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 ریشمی 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 ہم سے بات کرو بولو نہ کچھ بات کرو سرطاب خان ہمیں بچا لو ہم کو یہاں سے لے جاؤ ہم کو گلباز سے شادی نہیں کرنا ہم نے تم کو پہلے گاتا باگ چلو تم کو ہی گاہوں باپ اور عزت میں پسنا تھا اب ہم تم سے کہہ رہا ہے نا ہم کو یہاں سے لے جاؤ تو پر ٹیک ہے داد کو تیار رہے نا ہم آئے گا تمہیں لے سنو اگر تم نہیں آیا نا تو ہمارے لئے زہر بیچنا ہم دنیا میں مرنے کے لئے نہیں آیا جینے کے لئے آیا اب آئے گا تمہیں لے یہ بادہ ہے ہمارا عشق کی راہوں میں جو بھی در بدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسے کی ہی اثر کرے جانا ہمارا 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 جانسے ماتے ہیں ہمارے ہاتے کچھ نہیں آئے گا نایین گول باست کبتا نیجا نایین کتنا خوبصورت لگرائی اتو ماریکانو ایسے سیور تو ہر عورت پہ بہت سا جیتا ہے لگتے تمہیں ہماری پاس سمجھ میں آگیا ہے ہاں اگر پہلے مان جا تھا تو کیا تھا کتنا ہمیں تنگ کیا تم نے اللہ کرے تمہارا سحاق سلامت رہے تم کو کیا پتا کہ ہم کس کیلئے تیار ہو رہے ہیں اور کون ہمارا سحاق پہ لے جا رہے ہیں تم کو بات ہے کوئی عورت اپنا سحاق ایسے کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کرتا لیکن ہم کو دیکھو ہم تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں ہم بھی تو یہ سوچ رہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہیں ابھی بھی واقتیں مان جاؤ یہ شادی روک دو ہم جانتا ہے اگر تم چاہتا ہے تو یہ شادی روک سکتا ہے نہیں ہم یہ شادی نہیں روکے گا ہم ایسا نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں دولار خانہ دولار خانہ یہ کل کھلے گا ہم یہ نہیں کرنا چاہتا تھا زردہ اپکان لیکن ہم مجبور ہیں ہم کو معاف کر دو یارہ نہیں دولار خانہ ریشم ہمارا انتظار کرے گا یہ نہیں کرسکتا ہم نے وعدہ کیا ریشم ہمارا انتظار کرے گا دولار خانہ دولار خانہ گلواز خان ولدِ عرباز خان تمہیں پچاس ہزار روپے بحفظ اق میر نکاح قبول ہے قبول ہے مبارکو دولا نے ہا کر دیا مبارکو ہم سب کو بہت بہت مبارکو مبارکو تم کو بھی بہت بہت مبارکو پتہ نہیں اس بڑھے نے ریشم کا شادی کہاں گڑا دیا ہے زرڈاب سے تو نہیں کروایا اس کا تو نام سنتے اس کو آگ لگ جاتا ہے تو دل پہ نہ لے ریشم ٹھیک ہوگا ہم کو اس کا بہت یاد آتا ہے ایک ہی تو ہمارا سیلی ہے اچھا تم پریشان نہیں ہو میں یہ پتہ لگا لے گا اس کا شادی کس کے ساتھ ہوا ہے یہ گھر بدلنے کا ذرا مسئلہ لو جائے پھر گاؤں کا بھی چکر لگا کر آتے تو اپنی سیلی ریشم سے بھی مل لینا اس بانے سب سے ملاقات ہو جائے گا سچ ہاں ہاں ہم گھون جائے گا ہاں تو اور کیا ہاں ہاں ہم گھون جائے گا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیر بھلا ٹوٹیں گی کیسے یہ زنجیر بھلا جب رسم و رواجوں میں ہر ایک ہے بندھا بے بجا بے بجا جا گربان جانا تجھ پہ جانا ہم نے جب تم کو پہلی بار دیکھ رہا تھا ہم کو اس دن ہی پاتا چل گیا تھا کہ دراصل تم ہمارے لیے بنا تھا وہ ایک شخص نے ان کو بتایا تھا کہ حسن دو طرح کا ہوتا ہے ایک دیمہ دوسرا تیکہ یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ جو تیکہ ہوتا ہے نا یہ ذرا جلالی ہوتا ہے جو تمہارا ہے تم نے گلباس خان کو باہر سے دیکھا ہے جب تم اس کو اس کے اندر سے دیکھے گا نا تو پھر خدا قسم کیوں گون سے معابات ہو جائے گا اے خدا جس طرح ہمارے گھٹنوں کو کمزور کیا ہے اب ہمارے آنکھوں کو بھی کمزور کر دیتا تاکہ ہم دیکھنے سکیں تمہارا حسن کا قسم میں غلط نہیں گول دائے یقین کو ٹکی اچھو سلسلے اچھو گل وکر اپنی گل وکر اپنی گل وکر اپنی گل وکر اپنی ولوکر اپنی وہ کدھر ہے تو سلسلے آپ différent περιاب اپنی کی بچہ بار نکلا براک جاتف چوت گیا خدا disputد رہاں امامہ 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 امکو آنکہ کیوں دکھاتے تم کیوں بار بار جا کر ریشم کو زلیل کرتا ہے امکو شک تھا کہ وہ اب بھی چپ چپ کر تم سے ملتا ہے دیکھا سبوت مل کے اُس کو تو شرم نہیں آتا دو دو شادیاں کرنے کے بعد بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا چڑیل کے سائی کی طرح چمٹ گیا ہے تمہارے ساتھ تم کو جو کچھ بولنا تو ہم کو بولتا اس کو کیوں بولتا ہے کیوں وہ آسمان سے اترا ہے کیا مجھ سے ڈرے ابھی تو ہم نے اس کو اکیلے میں بے عزت کیا ہے اگر اب بھی اسے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا نا تو ہم سارا گاؤں کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا اما اس کو کیوں تنگ کرتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے ہمارا گھر تباہ کر دیا تم اس کا پیچھے دلاور تمہارا پیچھے پاگل ہو گیا ہے اور تم بولتا ہے کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تمہارا عمر کا جوان میند مزدوری کرتا ہے گھر سمالتا ہے اور تم اس کا چکر میں آت پہ آت رکھ کے بیٹا رہتا ہے کچھ نہیں کرتا اور دلاور بھی شہر نہیں جا سکتا دلاور خان کو حمر روکا ہے اور کیا تم نے تو روک ہے اپنا عالد دیکھا ہے تم نے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے بس موٹھا کر چل پڑتا ہے وہ دلاور ہی تو ہے جو تم کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اب آج بن کرے گئے سارا بننے کی بچے بوجھ بن گئے بس کرو اما بس کرو خدا کباہ سے رحم کرو ہم پر تم نے اپنے ماں پر کبھی رحم کیا ہے زندگی تباہ کر دیا ہمارے تم نے ہمہ اب رو کیوں رہا ہے اتنا باتیں سنا کے لیے دل نہیں بڑا تمہارا تم نے ہمیشہ اپنا من مان ہی کیا ہے اب بھی اگر تم نہیں مانا شادی کے لیے نا تو ہم تم کو سچ بتا رہے ہم اپنا جان دے دے گا موکرک کر تک موسیقی موسیقی موسیقا لائے اounge터 یہ کیوں کنم یا زندگی تمارا مائنم ہے خودہ کرے تم کو کیا فکر ہو رہا بھی تم پہلے کام پر تھا ہم کو جانے دو نا جائے سے کیا ماہین شکل دیکھ رہا ہے thickные جانے دو تم کو کیسے جانے دوب کیونکہ ہم دو دفعہ کسی کا بیوی بن چکا ہے ہم تم کو کیا تقلیف ہ رہا ہے ہم نہیں آسکتا تھا اس وقت تو کیوں نہیں آسکتا تھا کیا کہ رہا تھا تم چاہیے اسے کیا کہ رہا تھا تم شباز سے شادی ہو رہی تھی تو تم کہا تھے جو کر سکتا تھا ہم نے کیا ہے اب گل باس کے ساتھ چھوڑ دینا تم نے ام کو پیسہ کو کون میں چاہیے گل باس کو پیسا نہیں چاہیے ہم کو اپنے زندگی چاہیے واپس اب کیا کرے گا تم ہم کو اب باب بگانے ہوئے دیکھانے پیچھے کیا ہوا ہم کو کیا ہوگا تمہارا جان لے لے گا ہمارا جان لے لے گا وہ میں پہلے بھی تم اسے کہا تھا کہ باغ چلو اور ابھی بھی کہا رہا کہ باغ چلو اس میں کوئی عرض نہیں ہے ہم کہا جائے گا تمہارے ساتھ باغ کے تم ہم سے محبت کرتا ہے کی نہیں ہاں کرتا ہے تو کیا لگتا ہے چل بھارے ساتھ زندگی گزار ہو ہم اب تیار ہیں ہم کدھر جائے گا خدا جانے کدھر جائے گا تمہیں جانے ہمارے ساتھ تو آجاؤ دار نکلو بیغیرد لوگو بارو کنیر چپاواتم لوگو کی زد کسات کے لے اور پر غیب آجاتے آو بیشرمو بارو بارو کیا واکل باس خان کی داری تمارا واشک بزاک کستا بیتا جلدی بتاورنا ہمارا دماغاتی شنیر تیز چل لو ہے بتاؤ کیلے تم مارد بن کے ہمارے سامنے کیسا کھڑا ہے اس کو نکال اس وقت اس وقت گرد میں کوئی مارد نہیں ہے تو کدھر ہے وہ ہم کو نہیں پتا تو بتا کرو خدا قسم ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ ہماری عزت کی طرف غلط آت نہ اٹھانا لیکن اس نے اس نے تو اس دفعہ ہات پار کر دی نکال اس کو اوہ بڑیا تمہارا بیٹا کا قدم اتنا تیز نہیں ہے جتنا گلبوس کا گولی کا رفتار تیز ہے اس میں گیرہ گولی ہے اور تم لوگ تین جسم خدا قسم ہم تم کو اور تمہارا بیٹا کو ایسا مارے گا ایسا مارے گا کہ اس قوم میں محبت کا نام لینے والا ان کا حشر دے کر کم جائے گا ہم ہم بہت مجبور ہیں اپنا پشتن والی سے اپنا پختن والی سے تم حورت ہمارا سامنہ کڑا ہے خدا کی قسم اگر تمہارے گھر میں مرد نام کا کوئی ہوتا میں اس کا جسم میں ابھی تک گیارہ سراخ کرتا عج آمار را سامنے سے آجو زردہ بچ آندر آجو آب fabrication زردہ گھر کھلا ہے تم لوگ اندر جا کر آرام کر لو میں کانے کا بندو بس کرتا ہے ٹھیک ہے جاں تم ہم کوئی در رکھی گا ہم اس طرح یہاں پہ کسے رہ سکتے ہیں ابھی تھوڑا لمبا سفر کیا ہے کافی تھگ گیا ہے پیوڑ بھی خالی ہے تھوڑا آرام کرے گا کھائے پیے گا آرام؟ امید ار آرام کیسے کرے گا؟ بیشمی ہم سمجھتا ہے ایک ہی کھمرہ ہے اور آدمی بھی پرایا ہے ہمارے لیے پرایا تو تم بھی ہیں موسیقی وہ بات معلوم ہے ہم کو تو پھر؟ تو پھر بس یہ ہے کہ بھروسہ کروں یہ گل محمد تمہارا دونست ہے اس کو سچ تو بتانا چاہیے نا؟ کیا بتایا اس کو؟ یہ کہ تم کسی اور کے نکام ہو اور ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا مطلب یہ نہیں تھا بس اس کو کچھ کہانی تو بتانا چاہیے ہاں تو مثلا کیا بتاؤ؟ کہ ہم نے چپ کے شادی کر لیا اس لیے ہم کو باغنا پڑا تو یہ ہی تو سمجھتا ہے عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے دروازہ کھولو کھولو بھائی، آ رہا ہوں کھولو دروازہ کون ہو تم؟ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ زرداب اور ریشم ہمارے حوالے کرو وہ تو؟ جھوٹ نہیں بولنا ہم کو پکا اطلاع ہے وہ تمہارا پاس سے ہم کیوں جھوٹ بولے گا؟ تم خام خام مجھ پر شک کرتا ہے تم کو میرا بات سمجھ نہیں آتا ہے وہ ہمارا بیوی ہے ہمارا نکاہ میں ہے ہم اس کے لیے ہیں ہم نے بولن اب؟ زرداب میں در نہیں ہے چھپ مو کھولو اپنا ہمارا خدا قسم تمہارا مو کو کھولنے کیلئے اس کا گولی کافی ہے ہم نے بولا لائے کوئی در نہیں ہے اے اچھو ریشمیں اے ریشمیں مو کھولو مو کھولو اس کے لیے اس کچھیں ہیں ہمیں داخلی ہے آپ؟ شایẫ gene نہیں پاتا نار درم پیچھے کیا کر رہا تم وہ لگ پسردے کا طرف گیا ادھر جاؤ خدا قسم اگر تم لوگ نے میرے ساتھ جوٹ بولا یا دوکہ کرنے کا کوشش کیا تم لوگوں کو زندہ نہیں چولے گا ہاں جاؤ جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے یہ ہم سے اتما ناراض کیوں ہے گلو محمد کدر لے کر آئے ہیں ابھی بولو کدر لے کر آئے ہیں یہ اتما ناراض کیوں ہے ہم سے اے گلو محمد یہ کدر لے کر آئے ہیں چھوک کر کے چلو مجھے تو تم بارے چھلے بھی اچھا نہیں لگ رہا پتہ نہیں میں کس وقت تیرا مدد کر رہا ہے چلو چلو میرے ساتھ کیا ہوگی اس کو اس کا دشمنی ہو گیا ماری بیجے سے دیکھلے ساتھ چلو ساتھ پتہ انقلی ہوں موسیقی 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 خان عبیف تم نے ہم کو جو بولا ہم نے آگے کہہ دیا اب ہی ہم کو جانے دو جاؤ اس کو ادھر ہی بان دو یہ باغ جائے گا تو باغ جائے اس کا مات تو ادھر ہے نا تم کو شرم نہیں آتا خان موسیقی بوڑی عورت پر ظلم کھرتا ہے بے غیرت تم لوگوں کو شرم نہیں آیا جب ایک شادی شدہ عورت اس کو بھگائے لیا ہے جا دفع ہو جا ورنہ ادھر مرے گا دروکشا موسیقی 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 تم کیا کہہ رہے ہمارا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ہمارا دیر بہت پریشان ہو رہا ہے آمہ ہم نے غلطی سے ہمارا مو سے سرطاب خان کا دوستوں کا پتہ نکل گیا آئے آئے یہ کیا کر دیا تم نے ہمارا جانتا ہے ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا لیکن اس غلطی کو ٹیک بھی ہم کرے گا آج آدھی رات کو ہم ادھر سے باگ جائے گا اور صبح تک اس علاقہ سے نکل جائے گا تم کیسے کرے گا؟ تم کو تظردہ آپ کا پتہ بھی نہیں معلوم ٹونڈے گا زرطاب خان کو ٹونڈے گا اور اس سے زیادہ ضروری اس کا دوستوں کو بتائے گا کہ وہ لوگ خطرہ میں ہیں اور اگر ان کا بات زرطاب سے ہو تو اسے بھی بتا دے کہ وہ اس علاقے سے نکلے تمہارا اپنا زندگی بھی خطرے میں ہے اگر کسی نے تم کو دیکھ لیا تو گول ہی چلا دے گا ہم آپ اگر ہم ادھر بیٹھے گا تو بھی تو مر سکتا ہے اگر باگ گیا تو کیا پتہ ہم بھی بچے ہیں اور زرطاب خان کو بھی بچے لیں اور ہم ہم اکیلا کیسے رہے گا؟ وہ لوگ ظالم ہیں بہت ظالم ہیں لیکن ہم کو لگتا ہے کہ وہ تم کو کچھ نہیں بولے گا ہاں تم سے پوچھے گا کہ تمہارا بیٹھا کدھر ہے تم کچھ نہیں بتانا بس ہم دعا کرنا کہ ہم خیر خیریت سے واپس لوٹیں ابھی ہم اندر جاتا ہے کچھ تیاری بیاری کرتا ہے ٹھیک ہم کسی کو کچھ نہیں باتا تم کان چلا گیا تھا تمہیں اندازہ ہے کتنا وقت گزر گیا ہم یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا کیوں کھر رہا تھا انتظار تم تو چاہتا ہے کہ ہم چلا جائے چھوڑا تم نے تو ہمارا بات دل پہ لے لیا ایسا تو کچھ نہیں کام نہیں ایسا کوئی چھوٹا موٹا بات نہیں تھا چلو چھوڑو نا اپنا غصہ ہمارے پاس لڑنے کا بہت وقت ہے بعد میں لڑ لینا ابھی توڑا کانا کھا لینا بھوک لگا کھانا تو ہم کھائے گا اور ہمارا کھان ہی کیا ہے دیکھو کہ تم ایسا دل جلانا والا بات کرے گا تو ہم بھی ایسا بات کرے گا جس سے تم کو غصہ آتا ہے پھر ہم اپنا دل کا بڑاس تم سے نہیں نکالے تو اور کدر نکالے چلو چلو چھوٹ بار میں غصہ کر لو کانا کھا لے ہم کو نہیں کھانا تم کھو ہم کو بھی نہیں کھانا دل ابھی تو بھوک لگاتا تمہیں ٹھیک ہے ہم ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اس سے ہم مر نہیں جائے گا اچھا ہم کھالے گا چلو کھلاو نہیں تم جا کے کھالو ہم کو نہیں کھانا ابھی زیادہ غصہ مت کرو بھیگی چڑیا جیسے مو لگتا ہے اور تم بھی جب غصہ کرتا تو بھوکے بعد سے کم نہیں لگتا تم اچھا بھوکے باز لگتا تمہیں چلو بھیگی چڑیا کھلاو اب بھوکے باز کو بھول بھول آپ تمہارا وقت آ گیا ہے ہمارے بندے تم کو فون کرتے رہنے راستہ بتا چاہیں گے جاؤ دیر نکل جاؤ ماندنا 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 موسیقی 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 خیرو اس کو کوئی پتر نہیں مارے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا فیصلہ جرگا کرے گا اس سے بہلے کسی نے کچھ نہیں کرنا سمجھا کے نہیں موسیقی 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 چلو سب چلو موسیقی گلباس خان کو اس عورت کو اس گر میں نہیں لانا چاہیا تھا موسیقی خان صاحب نے بولا تھا جرگا فیصلہ کرے گا ایسے عورت کو دیکھنے سے بھی گناہیں اگر دیکھے گا نہیں تو عبرت کیسے ملے گا دوسروں پر اللہ کسی کو ایسی بیٹی ہی نہیں دیکھ موسیقی 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 ہمارا بچہ کو دیکھا ہے ہمارا بچہ ہمارا بچہ تمہارا پاس ہے ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو ہم تمہارے کھون بھی جائے گا ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو ہمارا سردہ پر تلاور تمہارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو ہمارا بچہ دے دو بچہ چھو بیٹا ہمارا بچہ دے دو ہاں وہاں دیکھنے اس کے پاس تمہارا دیکھنے ہاں 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 ہمارا بچے کوئے گئے کوئی enorme آپ کوئی باپنی وہاکھائیں وہاں خامrat میں ان دیکھنے دیکھنے چھلو یہ کیا ہے یہ تمہارا گائے ہے اگر یہ تو انسانوں کی طرح چلتا ہے یہ گائے بکری تو بات ارزت والا جانوئے رہے ہیں تو پھر پھر یہ کیا ہے یہ وہ جانوئے رہے جو ہرام ہے ہم نے نام نہیں لیتے ہوں چلو جلدی کانا پکا ہمارے لئے آپ کو کانا دے گا ہاں کانا ملے گا جب کانا پک جائے گا تو تم کھو بھی دے دے گا شابش 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 ملے گا ملے گا تو بولتا ہے ہاں ہمارے دو بچے تو نو گو مو گیا ہم کو نہیں ملتا تم کو پتہ وہ کانا ہے ایک کا نام بلاور ہے اور ایک کا سرداب یہ کیا کیا تم نے سارا آٹن کو گرا دیا اے خدا کا رزق ہے رزق یہ تیرا دماغ کی دے رہتا ہے کیا کیا بگلی کو گور گور کے دیکھ رہے اس کے شکل میں تجھے تیرا عاشق نظر آ رہے ہیں ہاں تم کیوں مارتا اس کو تجھ کو تجھ کو بڑا ترس آ رہے ہیں صبح ہاں یہ تیرے دونوں بیٹوں کو بون کے کھا گیا ہے یہ ڈائن ہے ہاں یہ ڈائن ہے ڈائن کسی کا زندگی کھا لیا اور کسی کا عزت جب تو ڈائن ڈائن ہے ہمارا بچہ کھا گیا ہمارا بچہ ہم کو واپس کردو ہمارا بچے ہم کو واپس کردو ہمارا بچے ہم کھا بچہ کسیے واپس کر دے دیچ کسی واپس کرے گا کان سے لائے گا یہ تمہارے بچے ہم نے بولا جانا یہ خوا چکا ہے ان کو کھا چکا ہے اس کو اس حالت پر لانے والا یہ ہے جلو اٹھ اسہ چلا اٹھا اور ڈہا یہ درسے اٹھا چلو ہم کی رہے اٹھیں یہاں سے اٹھو 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 چکاپ کرو گلما کہیں اممہ اس بیچاری پہ ترس ہو گاؤ اس پہ اپنے ہوش میں نہیں آئی ہے چلو یاسر چلو کمار دا کا مارو چلے گا یہ یاسر چلے گا چلے گا چلے گا یاسر چلو یاسر دفع ہو جا تم جاؤ یہاں سے یہ تم کو مار دے گا اممہ یہاں سے اٹھ جاؤ چلو تم کو مارے بچے ملے تو ہم کو بھائیس کر دینا چلے ہم کیتے یاسر چلے نیکلو چلو چلو بچے 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 تم کو تمہارے بچے ہاں ہمارے دلہ چلو 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 ہم نے اس کو مار دیا چلو یاسر دفع چل 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 یاسر چل 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 چلو چلو ساتھ اینکم چاچی والیکم السلام کیسے چاچی تم تب ہے ٹھیک ہے جی کھے جی کھے ہم جی کھے بہت دینوں کے بعد گاؤں آیا تھا سب کو بہت یاد کرتا ہے تو سوچا سب سے مل لو سب کے لئے کچھ توفیل آیا تھا پھر تمہارے لئے سوکا گپر اور چاچا کے لئے چکلوف کی کیا ضرورت تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چاچی پہلی بار گاؤں آیا تھا خالی ہاتھ کیسے آ سکتا تھا وہ ریشیم سے مل لو ریشیم ریشیم ہماری پیو دیکھ تم یہ کیا کر رہے ہیں باتو شاہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری تم یہاں سے چلا جو یہ نکھ پتہ نہیں تمہارا کیا نقصان کرے تم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا برنا آپ کو تمہارتی ہے ہم کو تمہار کی ہم کو بھی بہت میں اپنے دعا کروں دعا کروں کہ ہم جلدی مالتے ہیں ہم سے ہم نہیں ہوتا ہی ہم تم کو اپنے ساتھ لے جائے گا اگر اللہ نہیں چھوڑے گا اپنے ساتھ لے جائے گا کی دا پہ بہت میں ساتھ لے جائے کی دا پہ بہت میں ساتھ لے جائے ہم بابا شاہ تم یہاں کیسا آیا کس نے تم کو دیکھا نہیں ہم کو پاتا تھا کہ تم گھر میں اکیل آو گا سرداب خان کی امیہ کا انتقال ہو گیا اس سب وہیں جائے گا یا اللہ اس کے روح کے سکون دے اس کے زندے کی عذاب ہو گیا تھا سارا قصور ہمارا ہے تیرا کوئی قصور نہیں ہے گل باد نے ظلم کیا تھا اور سب گاہمالوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وجہ تو ہم ہیں تم بھی یہاں سے چلا جا ہمارا وجہ سے تم کو پتہ نہیں کیا نقصان ہو سکتا ہمارا قسمت ہی ایسا ہم کو اپنا حال پر چھوڑ دو بلکہ شہر کے لڑکی کی طرح الگ رہتی ہے تم خوش ہے تم ہماری بات چورا ابھی تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تم کو یہاں سے چورا کے کیسے لے کے جائے گا تمہیں ککیلے لڑکیں سب کا سامنہ کیسا کریں تم قوم پہ اعتبار نہیں ہے صرف تمہیں پہ تو اعتبار ہے ہمارا دل بہت بیٹھ گیا سارا گاؤں ہم سے نفق کرتے ہمار بھی جائے گا نہ تمہیں لانت بھیجے گا ہم کو پل پڑ کے باکش دینا ہمارے قبر پہ تو آئے گا نا چھپ کر زندگی اور موت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو موت کا سازہ مل چکے ہم کو مار گئیں گے سونا نہیں مارنے والے سے بچانے والے زیادہ کریب ہوتا ہے تو خدا پر بروسہ رکھ تم کو مل کے بہت سکون دیں اب ہم اتنا نان سے مرسا پھر مرنے کی بات کرتا ہے تم تم نہیں سمجھتا اس وقت موت ہمارے لئے کتنا ضروری ہم کو چہنا دیں گا تم کو جینا پڑے گا زرداب کے بغیرم کیا جیے گا تم یہاں سے چلنا جو پلوشہ گلباس خان بہت شکی اگر تم اس کو وہاں نظر نہیں آیا تو سیدھا یہاں پہ آئے گا جاؤ یہاں سے تم چلے جاؤں جاؤں نا ہوتا تمہاں خدا پہنے بہت برا خبر ہے برسے صبح میشہ ہم کو زنگ سار کیا جائے گا نہیں بلوشہ یہ نہیں ہو سکتی سب انتظامات ہو چکے ہیں پتھر بھی جمع کیے جا چکے ہیں ہم سوچ رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں یہی سوچے گا کہ ریشم کو وہاں سے کیسے نکالیں ہم کل جا رہا ہے یہ تم کیا کہتا ہے تم کل جا رہا ہے بابا یہ ہی جاتا ہے کہ ہم کل چلا جائیں بلوشہ ایک دن تو اور رک جاتا ہے ہمارا اور ریشم کا مرنے پر کوئی تمہارے علاوہ روئے گا بلو ہماری لاشوں پر تو کوئی آنسوں بھی نہ نکالے تم کو مرنے کا بہت شوق ہے ابھی تو ریشم کو پتا بھی نہیں ہے کہ تم زندہ ہے مگر تم کو تو پتا ہے نا پھر ایسا بات کیوں کرتا ہے ہم تو سب یہ کہتا ہے زندگی ہوئے یا موت ہم کو ریشم کے ساتھ قبول ہے تو پھر مایوسی کی باتیں چھوڑ اور زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ ہم دونوں کو مل کر اس کو بچانا ہوگا ریشم 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 ہماری بات سنت بہت ضروری بات ہے وہ سرطاب ہے نا وہ زندہ ہے سرطاب چھوڑے نامت لے ان کو ہماری بات سنت وہ عالم زید ہے نا ہم کو لینے آیا ہے ہم جا رہا ہے ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تم نے ان کو یہ خبر دے کر زندہ کر دیا اگر زرطاب خان زندہ ہے تو پھر ہم زندہ رہے گا تم کو زندہ رہنا پڑے گا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے ہم کو کوشش کر یہاں سے پاگنا ہوگا کسی بتانا سے یہ رکھ اس کو چپا لے اس میں ہمارا پاتا ہے ریشم میں بہت خیال رکھنا وہ تم کو اسی جگہ ملے گا جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے جہاں تم لوگ جہاں تم لوگ ملا کرتے تھے جہاں تم لوگ ہے کیا؟ یہ کیسا بات کیا تو؟ یہ تنا بھی اتبار نہیں ہے؟ ایسا بات نہیں ہے پھر کیسا بات کیا؟ ہم گندا ہو گیا ہم تمہارا اس کابل نہیں رہا پاس نہیں ہوا ہمارا اب کے نارت تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ تمہیں ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ زرداب کھان کو کبھی تم سے کہنا ہے گلباس کھان نے میرے ساتھ بس ابھی ہمارے دماغ میں کوئی تھاکت نہیں ہے اور بات سننے کے ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں بہت دور جا رہے ہیں چلو تم ہمارے بات نہیں سمجھتا گلباس کھان نے میرے ساتھ ابھی ہم کچھ نہیں سن سکتا صبح ہونے سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلیں لیکن ہم ایک لفظ اور بات کوئی ایک لفظ نہ خدا قسم اپنے ہاتھ سے مارے گا ابھی چلو بے بے پیش میں ہمارا زندگی تم پر ہی شروع ہوتا تم پر ہی ختم ہوتا بے تمہارا زرہ سبھی پریشانی ہے ہمارے لئے عذاب بن جائے ہمارا سوچ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا ہوں تو ہم کبھی خود کو دکھی نہ کرتے نہ تم کو دکھ دے لیکن زندگی نے ہم پر جو کچھ دیا وہ بہت خوفناک دی وہ بہت خوفناک دی تو جب بھی ہم اس کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمارا دل زندہ رہنے سے سوڑ جاتا ہے ہم جانتا 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 ہے اگر ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سارا پندھا تاکہ جب ہم روئے تو تم چھپ کریں تو جب تم روئے تو ہم تو جب تم روئے تو ہم ریشمی ریشمی کیا بات کیا ہوا ریشمی 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 ہوا کیا ہے ہم رکشا لے کر آتا ہے نہیں اس کا ذورت نہیں ہے ریشمی کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہم نے کچھ غلط کھا لیا ہاں تو ٹھیک ہے ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو ہم کو کیا پتا کان جانا ہے باجی آئے گا تو ہم کو لے جائے گا بتاؤ کیا ہوا ہے تم نے اتنا دن کیوں نگایا پیرے ہم کو بھی منع کیا پھر تم نے خود بھی پور نہیں کیا تو تم اس کیلئے روڑا ہے ہم نے تم کو بتایا تو تھانا باجی آئے گا ہم نے تم کو چھپا کے رکھا ہوا ہے ابھی تک اس کو یہ ثبوت تو نہیں ملا مگر پھر بھی ہمارا فون چیک کرتا ہے ہم اس لئے تم کو فون نہیں کرتا اور اس سے بھی ہم تیرا ہی تو کام کر رہا تھا ہم تم کو یہ بتانے آیا تھا کہ کل سبا وکیل آ جائے گا اور پھر پر سبا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے پھر باس میں نے ہم کو دس ہے ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کر لیں گے کچھ کہ لیں گے سارا باجی ہم کو اس بتانا ہمیں نہیں لے کے پھیر رہا ہے لیکن سب کہتا ہے کہ زہر پہن چکا ہے زیدہ آپ کیا کہتا ہے کبھی کبھی وہ تحسن نہیں دیتا ہے لیکن پھر کبھی وہ اتنا غصہ کرتا ہے جیسے کہ ہم نے خود ہی سام کو مولا کہ ہم کو دس لیں کچھ نہیں ہوتا ہمت کر ہم ہے نا سب تیرے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے موسیقی ہم کو معاف کر دو ہم سے غلط ہی ہو تم سے غلط ہی ہو یہ کروں کہ تم کو اکھا نہ کرتے ریشمی جہاں محبت ہوتا ہے وہ عقل توڑی ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا محبت کھان تھا تو تم ہم کو چوڑ کے چنا گیا تھا تم کو کوئی اندازہ نہیں کہ ہمارے دل سے کیا قیامت گزر موسیقی ہم ابھی سوچ کر آیا ہوں کہ اللہ جیسا بھی ہم ساتھ رہے اور دو چار دن میں پھر سے تم چلا جائے گا کیونکہ تمہارا محبت پر تمہارا ڈر قبضہ کر لے گا ہے نا ہم بار بار ایسا صدمہ نہیں سائے سکتا بڑا مشکت سے خود کو سنبھال لے تم چلا جاؤ یہاں سے زردہ ہم چاہتا تھا ہمارا بہلا اولاد بھیٹی ہو اور اس کا نام اپنے ریشمی کی طرح عمرک کے زندگی جس طرح اس کا ماں ہمارا زندگی ہے اگر تم جانا چاہتا تھا نا تو تم بتا کے تو چلا جاتا ایسے اچانک سے غائد نہیں ہوتا ہم تم کو اس بات کیلئے کبھی معاف نہیں کرو اچھا مات کرو ماں اگر ہم کو یہ بتا ہو تم ہم سے محبت کرتا ہے نا محبت کرتا تھا اب نہیں کرتا تم سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے تم محبت کرتا ہے تم محبت کرتا ہے کہ ہماری پیٹ پر شورا کوپ دیا یہ تو کیا کہہ رہے آلم سے واجب القتل لڑکی کا جان بچانے کا مطلب سمجھتا ہے اب اس کے چکر میں ہم تو بھی سزا ملے گا کول یقین کرے گا کہ یہ سازش میں نہیں تھا تم سے تم گھر جل کے سارا باتیں کرتا ہے ابھی تم اٹھو ریشم ریشم کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ریشم کے ہی نہیں جائے گا وہ یہی رہے گا ریشکہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ نہیں چلے گا تو زبردست ہی لے کر جائے گا خدا سے کرو آدم سے اتنا ظلم نہ کرو ہمارے گاؤں کی عزت کے حفاظت کرنا تو ہمارا فل اچھو ٹیک ہے ریشم ہمارے ساتھ جائے گا موسیقی اب دیکھو ریشم ہم سے ایک بار پھر پچھاڑیں گے تم نے اس کو روکا کیوں نے کیوں جانے دیا آلم زیب کے کہنے پہ نہیں جانے دیا پلوشا کے کہنے پہ جانے دیا ہے ہم آلم زیب کو زندہ نہیں چھوڑے گا رکو یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے شہر ہے اور پلوشا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں موسیقی سالہ بھا جی بھا جی بھی تم پتا ہم ریشم کو اکھیلہ کیسے چھوڑیں اللہ تعالی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اس کی ذات پہ بھروسہ رکھا پریشان مہ موسیقی موسیقی مانگ دے دلدرہ اختوخ پلا غیوے بلباس خان تم یہ فورا شاہ سنگے بخیر راگل بخیر کس ہے میں ٹھیک ہوں بلباس خان تمہیں دل میرے کھدر جانا تھا میں نے تو ادھر ہی آنا تھا اچھا اچھو بیٹھو تو سی ملوشا میمان کے لئے کھانے پینے کا بندوست کرو میں ادھر کھانے پینے کے لئے نہیں آیا چاچا گلباس وہ تم پہلی بار ہمارے گھر آیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم تم کو کچھ کہے بغیر یہاں سے جانے دے بس تم جلدی سے ریشم کو میرے حوالہ کرو مجھے معلوم ہے تم نے اس کو ادھر کئی چپا کر رکھا ہوا ہے اور میں خدا کی قسم صرف اسی کام کے لئے آیا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہے یہاں جلدی کھو تمہارا کام کا بات بھی سن لے گا پریشان نہیں ہو ابھی تم ہمارا مہمان بند کر آئے ہیں ملوشا جاؤ نا آواز نہیں آرہا میں کیا کہہ رہو خانے کا انتظام کرو نسرین جلدی در آؤ نوکرانی تو چھوڑو تم خود جا کر خانے کر ارم کر کے لاؤ ملوشا جاؤں ہو گیا سب کچھ تم سمجھو ہم نے تمہارا کانا پانا سب کچھ کر لیا اب ریشان کو ہمارے حوالے کرو ٹھیک 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 � کولباز خان یہاں کیا ہے علم سے اس کو ہمارے بارے میں بہتانے لگا ہے اچھا تم پیکر نہ کرو ہم کچھ کرتا ہے تم کیا کرے گا چھوپے کرے گا چل دی کرو ہم پور نیچے رکھتے ہیں ورنہ کولباز خان ہمارا آواز سنے گا تم کتہ رہے تم ٹھیک تو ہے اسی کمرے میں جام پہ ہم کچھ کرتا ہے اچھا تم اپنا خیال لکھو ہم کچھ کرتا ہے اچھا 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 علم سے بنام کو بچا لیا اس نے گولباز کو کچھ بھی نہیں بتایا وہ بھی بھی ہم سے زدچہ محبت کرتا ہے اس لئے تو اس نے ہمارا ساتھ دیا ہم سمجھ رہا تھا شاید وہ بہت لال ٹھیک ہے مگر وہ بس اس لئے سب کچھ کرتا تھا کیونکہ ہم اس کو کوئی بات جو نہیں بتاتا تھا ہم اس سے سب کچھ چھپاتا تھا اس لئے وہ ہمار سے بدلہ لے رہا تھا اور کوئی بات نہیں اب ہم نے زرداب کو بتایا تھا کہ گولباز آیا میں اس کو بتا دے تم نے اتنا جلدی زرداب کو کیوں بتایا وہ پریشان ہو رہا ہوگا تم اس کو فون کرو اور اس کو کہہ دو کہ سب کچھ ٹیک ہو گیا ہے اچھا ہم عالم زیب ٹپاسی ہو کے آتا ہے تم اس کو کہہ دو اچھا ہے زرداب یہ رکھ لو حالت باجی یہ کیا دیر ہے ہم کو ہم کچھ کر لیے رکھ لو رکھ لو یہ لو یہ بھی لو آگے ضرورت پڑ سکتی ہے پتہ نہیں آگے کیا حالات ہو شاید تم لوگوں کو چھپکے رہنا پڑے کیا بات ہے تم اب بھی پریشان ہو پتہ نہیں باجی ہمارا دل اندر سے بہت پریشان ہو یا تم کو پریشان رہنے کا عادت ہوگی ہے ہم موت کو قریب سے اتنی بار دیکھ آئے کہ زندگی پہ بروسہ نہیں رہا نہیں نہیں اتنے نا امید کیوں ہو رہے ہو کسے دن قسمت تم پہ اور ریشن پہ لازمی مہربان ہوگی ہمیشہ برا تھوڑی ہوتا ہے دعا کرنا آپ جو اللہ تعالی کرے ہوئے ہو اچھا ہی کریں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا ہے زرداب بہت احتیاط کرنا ہم ویسے ہی کرے گا جسر آپ نے بتایا ٹھیک ہے جاؤ اللہ تم دنوں کا نگے پانے اللہ حافظ 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 موسیقی 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 سرداب موسیقی 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 دیکھو ریش میں ہم پہلے ہی در بڑی مشکل سے پہنچا ہے آلم زیب کا بندہ باہر بیٹھا ہو ابھی امس کو جا کے دیکھتا تم اپنا سمان چمان اٹھا اور نکلو ادھا سے چلو سر راب اس کو زر اپا کرنا ہم سمان اٹھاتے ہیں ہمیں تالا گوڑا ہمیں تالا گوڑا یہ ہے میرا گر ہمارا گر امید ہے رہتا ہے ہاں سارا با جی کی جاننے والے گر وہ یہاں رہتا نہیں ہے تو ہم کو دے دیا اب تک ہمارا کوئی بندوبست نہیں ہوتا ہم ادھر ہی گئے ہمارا ادھر ہے آجو عشق کی راہوں میں جو بھی دربدر پھرے سنا ہے ہر دعا اسی کی ہی اثر کرے جانا تیرے در سے آ ملے جو راستے چلے تھے بڑے کٹھن مگر جو فاصلے ملے جو بڑے کٹھن ملے ہے اشک کے بازاروں میں ہے ہے بھائرہی خیزوں ہم پہ بہروں میں ہے ہے اوچا بشم ہے پلوشا پلوشا تو کیسا ہے ٹھیک ہے تم بتائے کسی ٹھیک ہے آؤ بیٹھو تم کو یہاں کا کس نے بتایا تم کو زدہ آپ نے بتایا تم کو بتائے تھا پلوشا ہی ترائے گا پلوشا بیٹھو تم کو بتائے ہمارے ہاں بیٹی ہوا ہے ہم نے اس کا نام زندگی رکھا بڑا خوبصورت نام ہے آؤ 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 اس سے ملو ہم اس سے ملنے نہیں آیا ہم سب تب سے بات کرنے آئے بڑی مشکل سم کو موکہ ملائیں تم کو ہمارا بیٹی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہاں ہم کو کوئی شوق نہیں تمہارا بیٹی دیکھنے کا اور نہ ہی ہم اس کو دیکھنا چاہتا ہے کیوں کیا مطلب کیوں اس نے تیرا زندگی برباد کر کے رکھا ہے نکال کر باہر کر اسے یہ زندگی ہے ہمارا زندگی اس کا خاطر تو نے زرداب کا زندگی عذاب بنا کے رکھا ہے بلکہ ہم سب کا ہماری بات گوھر سے سن ہم جلدی اس کو ٹھیک آنے لگا دیتا ہے ورنہ تیرے اور زرداب کے ساتھ ساتھ ہم بھی مارا جائے گا آلم زیب نے گولباس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بچے کا ماہ بن چکا ہے وہ کبھی بھی شہر آ سکتا ہے موسیقی رشمے اب ہی نہیں تو پھر کبھی میں نہیں ہم سے ہی آلگ نہیں ہوگا زرداب ہم سے ہو جائے گا نہیں کبھی نہیں تو پھر تم کو ہم میں سے ایک کو چننا ہوگا یہ یا پھرام ہم کو ایسے انتہان میں کیوں ڈالتا ہے ماں کا محبت اور بی بی کی محبت میں پرک ہوتا ہے محبت محبت ہوتا ہے اس میں فرق صرف نفرت ڈالتا ہے پھرام ہم کو ایسے نفرت دے تمام سے تو محبت کرتا ہے نا یہ بھی تو ہمارا وجود کا ایک حصہ ہے اس سے کیوں نہیں کرتے یہ کسی اور کا خون ہے اس میں ہمارا خون بھی تو ہے نا اچھا تو پھر بتاؤ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اسے کیا پرک پڑتا ہے زرنہ تو ماں کے باؤں کے نیچے ہوتا ہے نا اسی یہ وجہ سے ہمارا جنت ہے جنت کا خواب میں محبت کو زلیل مت کرو وہ محبت میں آنتا ہو کے کافر بنے گا رہ تم نے کیا چوڑا ہمارے پاس سب کچھ قربان کر دیا اپنا بائی اپنا ماں امارا اپنا زندگی ابھی تم ہمارے لئے قربان ہی نہیں دے گا سندگی ہم کی طرح کے لئے قائر جائے گا اس کو تو چھوڑ جاگیا لیں اب ہم کی طرح کے لئے قائر اب دو ہمار جاندے ہمار جاندے تو جو چھو 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 مرنا چاہتی ہو مرو لیکن آجو گاڑی کی نیچے چلو کسی اس کا انتظار کر رہی ہو ایک منٹ یہ تو ہماری گود میں ہے یہ کون ہے کیا لگتا ہے تمہارا یہ ہمارا بیٹی ہے بیٹی اس سے پوچھا کہ یہ مرنا چاہتی ہے یا نہیں اس کو کیا پتہ ہے یہ تو بہت چھوٹ ہے تو اس کو بڑا ہونے تو حضر اوپر جا کے اس نے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے میری زندگی ختم کرنے کا تو کیا جواب دوں گا بولو ویسے یہاں بہت شور ہے گھر چلے پھر جو تمہارے دل میں آئے کر لینا میرے پاس خودکشی کرنے کے اس سے بہتر طریقے ہیں چلے 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 آو چلے کیسی ہے آپ زندگی اب ٹھیک ہے وہ سکون سے سو گیا ہے ریشم میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی کہانی دنیا کو سناو جیسے تم نے اپنی کہانی مجھے سنائی اور مجھ پر اثر ہوا ہے اس طرح دنیا پر بھی بہت اثر ہوں گا ہم اتنا بڑا دنیا کو اپنا کہانی کیسے سنائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا میں بہت طاقت ہے تمہارا ایک ویڈیو ماشرے کو ہلا کر رکھتے گا ہم ویڈیو پر اپنا ہر بات کر لے گا ہاں ہاں بتاؤ کہ تمہارے ہاں عورت پر کیسے ظلم ہوتا ہے مرد کس طرح عورت کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے ان کی چیر پھار کر کر دو ٹھیک ہے ہم ایسی کرتے ہیں نہیں ہم اپنا قبیلہ اپنا لوگوں کے خلاف دنیا کے سامنے نہیں بولے گا ہم ان کا بدنامی کا وجہ نہیں بنے گا جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا تم ان کے خلاف نہیں بول سکتی جمال صاحب آپ کا احسان بہت بڑا ہے لیکن ہم اپنا لوگوں کا عزت دنیا کے سامنے خراب نہیں کرے گا عزت کونسی عزت ہے ان کی کیا عزت ہے وہ عزت جس کے لئے تم اپنی ننی سی بچی کو لے کر مرنے چلی تھی ان کی عزت کی حفاظت کرو گی جو اپنی بیٹی کی خوشیاں چند رپوں کے عوض بیج دیتے ہیں اور تمہارے سر کو ہلا کر کھبول کروا لیتے ہیں تم ان کی ازل کا ٹھے کر لوگی اس کے لئے اس کے لئے ریشم جی یہ ہی تم جیسی عورتوں کا مسئلہ ہے جن کے اندر قدروں کا چوکیدار بننے کا اتنا شوق اتنا جزبہ ہے کہ چپ رہو ترکتے رہو سلکتے رہو چلتے رہو لیکن مو بند رکھو اپنا تو رکھو اپنا مو بند اور آپ نے زندگی کے ساتھ بھی واہی کرنا وہ بھی یہی کچھ فیس کرے گی جو تم کر رہی ہو اس طرح تو نہ تمہاری قسمت بدلی ہے نہ تمہاری زندگی کی قسمت بدلے گی کبیلے کی اس ساتھ موسیقلا ہمارا بھی نہیں لگے گا کم سے تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا تو ہی مشکل کشا ہے میرے خدا کر سر خرو جو عشق کے ہیں آجو اب تم چھپ کر کے سو جاؤ اب تم چھپ کر کے سو جاؤ سو گئی گوڑیا اب تم ادھر بیٹھو اپنے بابا کے پاس انشائے بلا کے آتا ہے ہمارا نام ریشم ہے ہمارا زندگی کا ایک درد ہم اب لوگوں میں باٹھنا چاہتا ہے ہم سب جو اس دنیا میں جو ہمارا تصویر دیکھ رہا ہے ہمارا آواز سننا ہم کو نہیں پتا ہم کو اس دنیا میں لایا گیا ہے بغیر ہم سے پوچھے کیوں ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر گیا اور ہمارا باپ نے ہم کو اس امید سے پالا کہ وہ ہم سے پیسہ کمائے گا ہمارا شادی کا ایواز سے اس کو پیسہ ملے گا جو اس کا بڑاوے کا گزارہ بنے گا ہم کو جانوروں کی طرح بیا دیا جبکہ ہم کسی اور کو چاہتا تھا جب دبائی میں ہمارا شوہر مر گیا تو ہمارا شادی ہمارا سوسر سے کر دیا کیونکہ ہم کام اچھا کرتا تھا ہم ریشہ میں مگر ہم کو مزدور سمجھا گیا ہم نے کسی کو قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی سب نے کہا کہ ہم نے اپنے سوسر کو قبول کر لیا یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہم عورت ہیں کم زور ہیں ویسے تو سب سب ہم پر یہ بوجھ ڈالتا ہے کہ ہمارا غیرت ہمارا عزت سنبھالو اگر ہم اتنا طاقتور ہوتا تو ہم اپنا مرضی خود نہ سنبھالو ہم نے بہت کوشش کیا اپنا سوسر کے قبضے سے نکلنے کے لئے ہم گھر سے بھاگا ہم کو پکڑا گیا ہم کو زلیل کر دیا گیا زنجیروں سے باندھا گیا ہم کو مارا گیا اور پھر ہم کو اپنا عیاشی کا سمان بنا لیا کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا نام یہاں بی بھی تھا؟ ہمارا کوک میں بچہ دینے والے کو نہ ہم نے اپنا خوابن سمجھی اور نہ قبول کیا تو پھر جو بچہ اس نے ہمارے کوک کے عوالہ کر دیا وہ عوال کیسا ہوا؟ بتاؤ ہم کو عورت کاغذ پر دستخط کر دے تو کیا وہ بچہ بنانے کا مشین بن جاتے ہیں؟ ہم نے پھر بھی اس کا بچہ پیدا کیا اور اس کو ماں کے طرح ہم پال رہے ہیں لیکن جس محبت کی خاطر ہم نے اپنا زندگی کو عذاب بنائے وہ ایک ماں سے اس کی اولاد کا قربان ہی مانگتا ہے ہمارا ایک سوال ہے کیا ہم سب واقعی حلال پیدا ہوا ہیں؟ اور اگر حلال پیدا ہوا ہے تو پھر ہم کو اپنے مرضی کا مالک ہونا چاہیے ہمارا ماں تو ہم کو پیدا کر کے مر کے لیکن ہم نہیں مر سکتا تم لوگ ہمارا مدد کرو ہم جینے کے صرف اپنا مرضی مانگتا ہے اور یہ بیک ہم کو کون دے گا؟ کیوں نہیں مل سکتا ہم کو؟ چاروں طرف تو آگ لگا ہوا ہے مل سکتا ہوا ہے آلم زیب صبح شام ریشم کو دونتا رہتا ہے اور گل باس تو قسم کہا کیا ہے کہ وہ یہاں سے اکنی احسانی سے نہیں جائے گا؟ اپنا بی بی کے مرنے پر تو گیا نہیں اب پتانی کیسے جائے گا؟ اور ہم پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتا تو ابھی بتاؤ پلوشام کیا کریں ریشم کو کیسے دونے کیا کریں؟ وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہیں لیکن یہ آرزی چڑھائی ہے ہم ایک دوسرے سے ملنے کا امید تو ہے نا؟ لیکن پستول کا گولی ہماری زندگیوں کو لایدہ کرتے کرتا تم اتنا غوصہ کیوں کرتا؟ اور تم اپنی طرف سے بھی تو پولیس کے پاس نہیں جا سکتا پولیس کو کیا بتائے گا؟ کہ تمہارا ریشم کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تم ٹھیک ہے ہم ان کو کیا بولے گا؟ کہ جو لڑکی وہ درگاہوں سے باغ آتا ہوا اب ہمارے پاس سے باغ گئے ہیں؟ ہم کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ ہم پولیس کو کیا جا کے کہے گا؟ وہ لوگ یہی پوچھے گا کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں رہتا تھا؟ کیا گرتا تھا؟ اتنے عرصے سے کہاں پر تھا؟ ہم کیا جواب دے گا؟ اور اگر عالم زیب کو پتہ لگ گیا وہ تو ہم کو جان کر پسا دے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا ہم اور وہ یہ بھی پوچھے گا کہ جب وہ گاؤں سے چلا تھا تو اس کا بچہ نہیں تھا؟ پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ باہر میں گیا پولیس ابھی صرف یہ سوچو عالم زیب ہمارا کیا حشر کرے گا؟ ہم تو صرف تم لوگ کے مسئلے میں پس گیا ہے؟ ہم نے بارے میں سوچنے کا تم کو مولتی نہیں ملا ہم تم پر بوچ بن گیا؟ ہم نے تم کو یہ نہیں کہا کہ تم ہم پر بوچ بن چکا ہم نے جو پوچکے اپنے دل سے کیا ہم تو بس خدا سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے کہ تم لوگ کا مسئلہ جلد ہی ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچ سکیں پر روشاہ ہم کو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہوا ہے؟ عالم سے بہر وقت ہم پہ ظلم کرتا رہتا ہے ہمارا دم گھٹنا شروع ہوگے اس کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتا ہوں پتہ نہیں ہم کہاں جائے گا ہم کو کچھ سمجھنے ہی آتا ہوں ہاں تو تم اس کو چوڑنے کا سوچ نہیں رہے کئی دفعہ تو یہ ہی سوچتا ہے کہ اچانک ہم گائے بوجھے لیکن ہم جائے گا کہاں تم لوگ آج راستے کے تو نہیں چھوڑ سکتا ہے ہاں تم نے ہم کو ایک بار بتایا تو تھا کہ عالم زیک تم کو قتل کرنا چاہتا ہے فیلحال تو بس ہمیں ایسے جڑاتا رہتا ہے ہم کو یہ سمجھ نہیں آرہا کیوں کیا کرے گا لیکن جس دن اس کو زادہ گفتہ آگیا تو شاید ہم کو مار بھی دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ابھی ہم کو موت نہ دے ہمارے علاوہ تم لوگ کا کوئی مدد نہیں کرے گا کوئی پوچے گا نہیں تم لوگ کو کوئی پوچے گا نہیں تم لوگ کو جب کہوں گا تو مجھ پک کچھ کرنا موسیقی سلام علیکم گلباز خان یہ کون سا جگہ ہے ملاقات کا یہ بلا پرسکون جگہ ہے بہت خاموشی ہے اگر ادھر آواز ہے تو صرف پانی کا ہے اور کسی چیز کا نہیں تمہارا سمندر کا پانی بھی گندہ ہے بلکھل ایسے جیسے تمہارا اندر گھتا ہے ہمارے چشمے کا پانی بھی ساپ ہے ایسے ہی جیسا ہمارا اندر ساپ ہے ہم جو اندر سے ہے وہی ہم بار سے ہے تم لوگوں کی طرح نہیں ہے ہم نے تم کو بہت سمجھا ہے علم زیب مگر تم نہیں سمجھ سکا میرے پاس کونے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ تو تم کو ماندو بھی جو کچھ تھا وہ میں کو چکا اب بس میں تم کو ایک بات کہتا ہوں خدا خواست یہ بس آخری باہ ہم کو بے شک کے پاس پچھنے بے شک بلواز خان ہم بے ان کھلونوں کے ساتھ کھیل کر پڑا ہوا ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس پسٹول کے ڈر سے تمہیں سب کچھ بتا دے گا تو یہ تمہارا بھول ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے ہم کو بتا دوکے تو کوریشم کا پتا ہے یا نہیں تو کوریشم کی ڈرگوشم کی یا نہیں ڈھڑا بہت ڈوڑا ڈوڑا ڈا آئرن ڈا آیا ڈا آرن ڈا آرن موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریاست اور عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزوان رمشاہ قبل آج کا پروگرام میں ذرا سیاست سے ہٹ کر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بات میری ذات پر آئی ہے اور آج کل سوشل میڈیا میں جو اشیو سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ ہے ریشم کی کہانی اس کی زمانی ہم جو موں میں آئے کہے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جب کہانی عورت کی ہوتی ہے تو شاید مرد کے لیے کامنٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آج کے پروگرام میں ہم ریشم کی کہانی کے ذریعے ذرا اپنے گریبانوں میں چھاک کر بھی دیکھیں کہ ہم جیسے جینا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں کیا ویسے ہی رہ بھی پا رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ریشم کی کہانی ہم سب کی کہانی ہیں تو اسی لیے آپ سب بھی ہمیں اپنی رائے کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں اپنی رائے سے آگاہ کریں تو سب سے پہلے میرا سوال پلوشہ آپ سے ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ ریشم کی بچپن کی دوست رہی آپ نے جب گاؤں سے شہر آئی آپ یہاں پہ آکے مشہور ہوئی آپ کو طاقت ملی تو آپ نے اس سب کا فائدہ اٹھا کر ریشم کو پروٹیک کیوں نہیں کیا رمشہ جی ہم کو لگتا ہے اور جتنا مرضی کامیاب ہو جائے جتنا مرضی بڑا ہو جائے لیکن اس کا کامیابی اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کا مرد اس کی کامیابی کو کھانا شروع کر دیتا ہے یا اس کی کامیابی سے جنلہ شروع کر دیتا ہے ہم تو یہی سمجھتا ہے عورت کا کمزونی مرض نے اپنا طاقت بنا لیا ہے بس ایک بات کہنا چاہتا ہے ہم بھی موت سے ڈڑنے لگا تھا اگر ہم اس کے خوف سے ازاد ہو جاتا تو شاید آج بھی ہم سب کے سامنے اپنی سہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا رمشاہ شیئز رائٹ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب میں پلوشاہ سے ملنے ان کے گھر گئی تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ یہ اپنے خوان سے بہت ڈری ہوئی تھی وہ ان کی نگرانی کر رہا تھا اور یہاں تک کہ وہ ان کی اکاؤنٹس بھی منیج کرتا ہے وہ اس لئے بھی ہوا ہوگا کہ شاید پلوشاہ اتنی ایڈوکیٹی نہیں ہے جہالت کا تعلق ایڈوکیشن سے نہیں ہے اس سسائیٹی میں تو اسے ایک منی میکنگ مشین سمجھنے لگتے ہیں پیرنٹ شادی نہیں کرتے ان لاؤز اب انکم دیکھتے ہیں اور یہی اگزیکٹل یہی میرے ساتھ ہوا لیکن میں بھی کب تک ریزسٹ کروں گی؟ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بانو جمال گردیجی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ انگلے صرف مرد کی طرف اٹھ رہی ہے کیونکہ معاشرے کو چلانے کا ٹھیکہ اس ہی نے لیا ہے صحیح پرمشاہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ بولتے ہیں یا جنہیں سنا جاتا ہیں وہ سب کو سروا ہے ہم نے عورت اور مرد کی اس اس تعلق کو ایک جنگ بنا دیا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے علج گئے ہیں کہ دنیا تو کیا یہ تو اپنا گھر نہیں سوار پا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا رمشاہ کہ ہمیں ان دونوں کی اس جنگی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے یا پھر ان کی لئے کچھ ایسے کرنا ہے کہ یہ ایک دوسرے کیلئے سپورٹ ہے وہ آپ نے بلکل صحیح کہا جمال عورت اور مرد ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں ریشم آپ کا جو ویڈیو پیغام تھا آپ نے اس میں کہا کہ ماں اور محبت کے رشتے میں سے آپ نے ماں کو چنا ہے جو بہت اچھا فیصلہ ہے لیکن پھر آپ کو دکھ اور تکلیف کیوں ہے اس فیصلے پر ہمارا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کو اپنا محبت مل جائے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ تھا جو آپ سمجھ آئے ہیں کہ ہم کو اپنے مرضی سے جینے کا حق چاہیے جو کہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کا حق ہے درداب نے ہمارے لی بہت کچھ کیا ہم اس کا پاؤن دو کہ پیتا بھی تو کم تھا لیکن مرد کو کیا پتا مرد تو ماں نہیں بنتا اس کو ماں کا جذبات کیسی سمجھاتا مرد مرد کو تو صرف اپنا عورت چاہیے پورا عورت جو صرف اس کا اس کا بچے کا ماں بنے اس کیلئے جیئے اس کیلئے مرے وہ جب وہ مرد مر جائے تو اپنا سینہ پیٹ پیٹ کے بین کرے یہ مرد کا دنیا یہی چاہتا ہے اور مرد رہے یا نہ رہے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کی محبت کی مشہوری کرتا رہا ہے لیکن عورت جب ماں بن جائے تو بٹ جاتا ہے اور یہ بات ہم کو نہیں سمجھایا جاتا ہے کسی کو بھی نہیں ہم اپنے بچے کو ماننے جا رہا تھا لیکن پھر یہ جو جمال صاحبہ اس نے ہم کو روکا ہمارے بچے کو زندگی دیا ہم کو بتایا کہ اس بچے کو سمجھنے کا آپ دو کہ اس کا ماں اس کو کیوں مار رہا ہے اور پھر ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا ہم کو سمجھ آیا کہ ہم وہی کرنا جا رہا تھا جس کے لئے ہم سب سے لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ اسوہ کے کالر موجود ہیں کون اور کہاں سے اسوہ شامل ہے گفتگو ہے ہم کو ریشم سے بات کرنا ہے آپ کون آپ کا نام زرداب کان ہے ہم آنے نام زرداب کان ہے ہم ہم بہت کمین اج جس کی وجہ سے ریشم یہی سال میں پہنچا ہے نہیں زرداب یہ تمہارا قصور نہیں ہے ہم کو بولنے تو ریشم ہم کو سارا دنیا کو بتانے دیں ہم نے بدلہ چاہتے ہیں اپنے بائی کی موت کا بدلہ اپنی باہ کو پاگل ہونے کا بدلہ ریشم ہی اس کا قصور بات نہیں تھا مگر پھر بھی ہم بدلہ تو اسی سے لے رہا تھے ہم کو بتا نہیں تھا کہ محبت سر مانگنے کا نام نہیں ہے مگر ہم اپنا محبت میں اتنا خود ورد ہو گیا ہے کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگا جس کو ریشمینے نو مہینے تک ہم نے وجود کا حصہ بنا کر لگا ابھی دوست بچارہ بچی کو محبت اور نفرت کا پتہ بھی نہیں ہوگا ہم اس سے نفرت کرنے لگا ہے ہم اس کو مارنے کے لئے مجبور کرتا رہا ریش بھی کیا ہم کتنا گندہ انسان ہیں ہم ثابت یہ کرتا رہا کہ ہم بہت کرتا رہا اور عمل وہ کرتا رہا جو ایک دشمن کرتا ہے ہم اس وقت کا انتظار کر رہا تھا ہم پوری دنیا کے ساتھ نے تم سے پاپی باگیا ہے ہم تمہارا مجرے میں ہوں ہم اپنے بائی کا اپنی ماں کا مجرے میں ہوں جس کا بوجھ اب تم پر ڈالتا رہا تم کو دانہ دیا تم کو دنگ دیا اب جو تمہارا یہ بیٹی زندگی ہے نا جب وہ بڑا ہو جائے نا تو اس سے بھی ہماری طرف سے ماں بھی مانگ لینا ریش بھی اب ہمیں دنیا میں نہیں رہے گا نہیں زرداب تم ایسا کچھ نہیں کرے گا ہم نے تم کو ماف کر دیا اور زندگی بھی بڑھوکے تم کو ماف کر دے گا دیکھئے زرداب ابھی تو زندگی کی آپ کو سمجھ آئیے اور آپ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں جینا وہ تھوڑی ہوتا ہے جس میں ہم اس دنیا کی آکسیجن کھاتے رہے جینا تو وہ ہوتا ہے جب زندگی جینے کا ہونر آجائے زرداب تم اس کا بات سن رہے ہیں ہم کو تو اب لگتا ہے یہاں پہ کسی کو جینے کا حق نہیں ملا ہم کو تو اب لگتا ہے یہاں پہ کسی کو جینے کا حق نہیں ملا ہم کو ابھی جینے کا حق نہیں رہا ہموشی خانہ خراب بیٹی کو کوادو یا جل دکرو نہیں یتو یتو بڑا کام کام بڑا کام کامی نیتو بڑا کام کامی جیتو کام کامی موسیقی 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 کتنا سکون ہے یہاں پہ لیکن یہ سکون کیا تھا انسانوں میں کتنا شور تھا وقت تو ہم کو سب کچھ سکا دیتا مگر شاید ہم سیکھنے میں دیر کر دیتے شکر ہے کہ ہم لوگ واپس لوٹ آئے سب ادھر ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اچھا بات تو یہی ہے کہ ہمارا قرآنی سے سب کو سبق ملے گا گاؤانوں کو اپنی غلطی کا احساس دلانے میں ہم نے بھی تو کوشش کیا ہے ہم جدر پہ جائے اپنا مٹھی کو نہیں بھولنا چاہیے اس کا آگ تو ہم پر سب سے پہلے ہے موسیقا 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 موسیقا